جی الحمدللہ محمدہ ونسلیلہ رسول کریم ام آباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم ناری اسم کی سٹڈی چل رہی تھی اور اس کے اندر ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ عربی زبان میں جو اسم ہے اس کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے صحیح اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے چار کریکٹریسٹکس ہیں اسم کے جو ہمیں پتا ہونے چاہیے اور وہ چار کریکٹریسٹکس کیا تھے غصت یعنی کپیسٹی آدد یعنی نمبر جنس جنڈر اور اعراب یعنی سٹیٹس اس چار چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا سب سے پہلے اعراب کو اعراب ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ اسم کا اعراب ہوتا کیا ہے سٹیٹس ہوتا کیا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ سٹیٹس جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں عربی کی بلکہ دنیا کی ہر زبان کے اندر اسم کا کوئی نہ کوئی جملے میں شیڈرز ہوگا ہی ہوگا تو مجھرد وکیبلیری صرف یاد کر کے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اعراب نہ پتا ہوں کہ دور کون ہے جملے کے اندر ڈیٹیل کونسی ہے ویکٹم آف دی ایکٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ پھر متعلق کونسے ہیں اور ریفنس کیا ہے یہ اعراب بتاتے ہیں انہی اعراب کو انگلیش کے اندر نومنیٹیف کیس اوبجیکٹیف کیس اور پوزیسیف کیس کہتے ہیں اور انہی کو عربی کے جو نام دیئے گئے ہیں وہ کیا حالتیں رف نسب اور جر یہ عربی کے نام ہیں تو انہی کو پھر ڈسکرائب کرتے ہیں اسم کو یہ اسم مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے اسی کی ڈسکرپشن ایڈجیکٹیف بن جاتا ہے مرفوع منصوب مجرور اب اعراب پڑھنے کے بعد پھر ہمیں ایک اچھا اعراب ہی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم کا اعراب کیسے شو ہوتا ہے اردو میں تو وہ نے اور کو سے پتہ لگ جاتا ہے انگلیش میں ترتیب سے پتہ سل جاتا ہے عربی میں نہ نے اور کو ہے نہ ترتیب ہے عربی میں کیا چیز ہے عربی میں اس کو کیسے شو کرتے ہیں عربی کے اندر سے ساؤنڈ سے شو کرتے ہیں اینڈنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہے لفظ کی کہ اگر تو اسم واحد ہے تو سمپلی وہ اس کو ہم نے کیٹاگرائز کر دیا ایک ہے فلی فلیکسیبل اسما منصرف اسما ان کو ہم نے نام دیا وہ تین عربی حالتوں میں تین ہی شکلیں اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر قلمن 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 ولدن 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 ولد کہتے ہیں لڑکے کو مکتبن 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 کرسیون 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 تو تین عربی حالتیں تین شکلیں ہیں پھر آئے پارٹلی فیکسیبل غیر منصرف ایک غیر منصرف اسما کون سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہچاند ان کی ایک ان پر تنوین نہیں آتی ایک چیز دوسری چیز کہ یہ حالتیں نصب اور جر کے اندر سیم ہوتے ہیں تین عربی حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں اور اصل اہم بات کہ عام طور پر کون سے اسماعات جہیں عرب ان کو پارٹلی فیکسیبل بنا دیتا ہے ہاں جو پروپر ناؤنز جنہیں آپ کہتے ہیں جو اصل نام ہوتے ہیں لوگوں کے جگہوں کے ملکوں کے شہروں کے فرشتوں کے عورتوں کے مردوں کے عرب انہیں غیر منصرف رکھتا ہے اگرچہ اس میں کچھ ایکسپشنز بھی ہوا کے چل کر پتا چل جاتا ہے کہ کیوں ہے جو اصل نام نام ہی کے لیے وضع ہے اس کو برحل ڈیوائزی اس لفظ کو نام بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور اب اس کو چانسزار ویری ہائے کے غیر منصرف ہی رکھے گا اچھا تو وہ زینبو زینبہ زینبہ ابراہیمو ابراہیما ابراہیما بن گیا اب پارٹلی فیکسیبل اور تیسری کیٹیگری احراب ایکسپریس کرنے کے حوالے سے جو ہم نے بنائی وہ تھی نون فیکسیبل یعنی مبنی اسما وہ تین احرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اپنی رکھتے ہیں اس کی مثال موسیٰ 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 ہازا 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 چھنگ ہو گیا اچھا یہ ہمارے احراب ہو گئے احراب سٹڈی کرنے کے بعد اگلی چیز ہم نے کیا پڑھی جنس کوئی بھی اسم یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا ہونا ہے نا کہ مل فیمیل ہونا ہے وہ فیمیل ایک کٹیگری بن جائے گی حقیقی مونس کی اچھا وہ بھی چیارٹ ذہن میں اب تھوڑا تھوڑا نقشہ ہونا چاہیے کم اس کا پیپر پہ تو ہونا چاہیے کہ مونس مونس کی پہلے ہی کٹیگری اصول تو پہلے ذہن میں ہو کے ہر اسم عربی زبان میں مذکر ہی ہوتا ہے until and unless کہ آپ اس کا مونس ہونا ثابت کر دیں کیسے ثابت کریں گے ہم اس کو چارٹ میں سے دیکھیں گے نمبر ایک اگر تو وہ لفظ حقیقی مونس ہے یعنی کہ فیمیل ہے تو ویری آبیس وہ جیسا بھی لفظ ہے وہ مونس ہی ہوگا اب ماں کے لئے جو لفظ ہے امون وہ مونس ہی ہوگا بہن کے لئے لفظ ہے اختن مونس ہی ہوگا بیٹی کے لئے لفظ ہے بینتن تو مونس ہی ہوگا بھلے اس میں کی علامت نہ ہو اچھا اگر نہیں ہے حقیقی مونس پھر ہم آئیں گے دوسری طرف ریل کے مقابلے میں لیٹرل لفظاں دیکھیں گے اس کو کہ لفظ اس کا عرب استعمال کرتا ہے آیا کہ مونس یا نہیں اس میں پھر دو موٹی موٹی کٹیگریز بنا لیے ہم نے ایک تھے ایسیسیبل آپ ان کو ایسیس کر سکتے ہیں دیکھ کر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے وہ چار علامتیں کونسی ہیں نمبر ایک ہاں یا تو ان پہ گولتا آ جائے تو وہ حسم کی علامت ہے کہ وہ مونس ہے اور عام طور پر ہم نے دیکھ لیا ہم نے کل کے آپ نے کسی ایڈجیکٹیو کو اگر مونس بنانا ہے تو گولتا ہی لگا کر بناتے ہیں موسٹ پرومیننٹ علامت عربی زبان میں یہی ہوتی ہے گولتا تو مسلم ان سے مسلمہ تن یہ مونس ہے اس کے بعد گولتا ہے نہیں تو شورٹ علف دیکھ لیں گے ہم علف بکسورہ دیکھ لیں گے اگر وہ لگی ہے کبرا حسنا صبرا عزمہ یہ سارے کیا ہیں مونس کی علامتیں ہیں اچھا اس کے بعد تیسری لانگ علف علف ممدودہ مدولی علف سفراؤ حمراؤ یہ ساری کیا ہیں مونس کی علامات ہیں پھر چوتھی یہ انشاءاللہ جہاں سے اپنی ہم نے بات شروع کرنی ہے ریویئین کے بعد وہ یہ بروکن پلورل ہے جما مکسر یہ بھی مونس کی علامت ہے اس کو لنگوستیکلی لفظ کو مونس پریٹ کیا جاتا ہے عربی زبان میں جما مکسر ہو بروکن پلورل ہو یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں انگلیش میں بھی ہوتی ہے یہ بس وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑی نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے اس زبان کو تو آپ کو مثال لیں دوں گا بھی سمجھ لگ جائے گی اس کے مقابلے میں پھر ہم نے دیکھے وہ مونس کے جو ہرڈ کی کیٹیگری میں ہم نے ڈال دی کہ بس عرب نے سنا ان کو اس طرح سے ہے ان میں کیا چیزیں تھیں نیمز فور وینڈ ہواوں کے نام ہیں آگ کے نام ہیں شراب کا نام اور جسم کے وہ آزاد جو پیرز کے اندر ہوتے ہیں وہ نا آین ان ید ان ازون ان اس ساری ستن رجل ان ٹانگ آپ کی ساک ان ایٹس ایٹرا اس کے بعد کچھ ویریس ادرز کی کیٹیگری میں ہم نے لکھ دیئے کہ اور بھی ایک لمبی لیسٹ ہے برحال بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں یہ تذکیروں تھا نیس کے اوپر تو ان کو ہم ہر نربی عدب کا عصن تو نہیں کیٹیگریز اس وقت کرنا مقصود ہمارا بس جو موٹے موٹے قرآن میں الفاظ آتے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ لے لیے جیسے نفسن شمسن سماعن اردن ٹھرمن جنگ کو کہتے ہیں یہ ہمارا مونس ہو گیا کیٹیگریزیشن اس کی پھر ہم نے مونس بنانا بھی سیکھ لیا یہ کسی بھی ایڈجیکٹیو کو آپ نے مونس بنانا ایڈجیکٹیو کیوں کہہ رہا ہوں میں ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے ڈسکرائبنگ ورڈ صفت ہے کوئی بندے کی ہو یا جانور کی ہو مونس کے لیے بھی ہو سکتی ہے مذکر کے لیے بھی تو جو مذکر کی تھی اس کو مونس بنانا ہے تو سمپلی آخر کے اندر آپ گولتائیڈ کر دیں گے تو کافر ان سے کافرات ان مسلم ان سے مسلمات ان کافر عورت بھی ہو سکتی ہے مسلم عورت بھی ہو سکتی ہے ہاں مکتب سے مکتبہ نہیں بنائیں گے مونس بنانے کے لیے اگرچہ مکتبائی کلافز ہے عربی میں لیکن اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے مکتبی سٹیبل مکتبائی لیوریڈی تو کلم سے کلمہ نہیں بنائیں گے it won't make any sense تو ایڈجیکٹیوز کو ہم گولتا کے ساتھ یعنی کہ جو صفات ہوتی ہیں ان کو گولتا کے ساتھ مونس بنا دیتے ہیں یہ انڈر پڑھنے کے بعد پھر ایک سٹیپ ہم آگے گئے اگلی چیز ہم نے کیا دیکھی ہے عربی کے اندر اسم کا نمبر یعنی اس کا عدد اس میں ہمارے سامنے ایک نئی چیز آئی کہ عدد یا تو واحد تو بائی ڈیفالٹ ہوگا اسم اس کے علاوہ یا وہ مصنع ہو سکتا ہے یعنی دول یا جمع ہو سکتا ہے یعنی پلورل تو وہ دول عربی زبان میں ایک نئی چیز ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں کسی اسم کو دول کرنے کے لیے مسنع بنانے کے لیے سمپلی آخر میں ایک ساؤنڈ ایڈ کر دیتے ہیں آنی حالت رف کے اندر اور آینی حالت نصب اور جر کے اندر تو مسلمون کو آپ نے مسنع بنایا تو وہ بن گیا مسلی مانی دو مسلمان نصب اور جر میں مسلی مینی مسلی مینی اسی کو جمع بنایا ہم نے تو اونہ ایڈ کر دیا حالت رف میں مسلی مونہ اور نصب اور جر میں مسلی مینہ مسلی مینہ اس کے بعد آخر میں پھر ہم نے اس سارے چارٹ کو کیٹاگرائز کیا اور میں نے آخر میں پھر آپ کو بتا گیا یہاں پر بات ختم کی تھی کہ مونس کو جب آپ نے جمع بنانا ہے تو آخر میں آتن آتن اور آتن کی ساؤنڈ ایڈ کرنی ہے حال طرف نسپورجر میں تو وہ بن جاتا ہے مسلماتن کی مونس ہے مسلماتن بہت سی مسلمان عورتیں مسلماتن 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 کوئی لفظ نہیں ہے عربی زفان میں یہاں بھر ہماری بات پہنچی تھی اب پھر ہم نے آخر میں ایک چارٹ بنائے جس کے اندر سارا وہ جو اتنا کچھ ہم نے انفارمیشن کٹھی کی تھی اس کو ہم ایک پیس کے اوپر لاکر سمب کر دیا چارٹ ہمارا بن گیا ہم نے ایک لفظ لیا عابد یعنی کہ عبادت کرنے پالا اس کو ہم نے اس چارٹ کے اندر پھر پھر آیا آبیدن 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 آبیدانی آبیدینی آبیدونہ آبیدینہ آبیدینہ آبیداتن 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 آبیدہ تانی آبیدہ تینی آبیدہ تینی آبیداتن آبیدہ تین آبیدہ تین اچھا اب جو سن رہے ہیں ریکارڈنگز وہ سارے ایک ایک لفظ لیں اپنی مرضی سے جو بورٹ پر لکھیں ان میں سے لے لیں اس کے علاوہ لے لیں آپ نے سب نے واتس ایپ کے ہمارے کیومنٹی گروپ کے اندر پورا چارٹ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے ریکارڈ کر کے تو بھیجنا ایک دفعہ کہ آپ سب کی اسائنمنٹ ہے اچھا آگے چلتے تھوڑا سا کل ہم نے دیکھا تھا جی کہ عربی زبان کے اندر آداد جو ہوتے ہیں واحد مسنع یا جمع پلورل اس کے بارے میں آج ایک نئی چیز نوٹ کریں اب کہ یہاں تک تو کل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عربی زبان میں جو جمع ہے یا پلورل جسے آپ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں دو ڈیویجنز کی جاتی ہیں اس کی جمع دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو آپ کہتے ہیں بروکن پلورل یعنی جمع مکسر اور اس کو آپ نام دے لیں اور دو میں تو جمع سالم کہتے ہیں انگلیس میں آپ اسے ریگلر پلورل لکھ لیں ہوتا کیا ہے یہ اسی کا آسان نام جو میں نے اس کو دیا ہوئے ہیں دو طرح کی جمع ہم نے ایک بنا دی عربی زبان میں کوئی بھی اسم یا تو ہم نے جو ابھی تک پڑھی ہے وہ ریگلر پلورل ہے اس کو جمع سالم کہتے ہیں یا انڈنگ ساؤنڈز کے ساتھ جمع بنتی ہے انڈنگ ساؤنڈز کا کیا مطلب ہے اب آپ کو سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گا کہ اگر تو لفظ عربی کے اندر آپ کہیں کہ جمع ہم نے بنانی ہے کس کی مذکر کی تو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے انڈنگ ساؤنڈ ہے ہمارے پاس اونا یا اینہ کی اسی طرح اگر ہم جمع بنا رہے ہیں جمع مؤنس کی تو اس کے لئے ہمارے پاس ہمارے پاس اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے یہ تو اینڈنگ ساؤنڈز کے ساتھ ہم نے کیا بنا لی جمع بنا لی کوئی بھی لفظ لیا آخر میں اونا یا اینہ لگا لیا مذکر کیلئے جمع بن گئی ااتن یا آتن لگا لیا تو مؤنس کے لئے جمع بن گئی یہ جو سیدھا سیدھا طریقہ ہے اس کے اندر لفظ کا اصل وزن نہیں ٹوٹتا ہم سمپلی لفظ کو لیتے ہیں اور آخر میں اس کے اونا لگا دیتے ہیں لیکن بس اوقات ہوتا ہے کہ جمع مکسر میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے مکسر لٹرلی مینز بروکن عربی میں کہیں گے قلبن مکسرن مینز ٹوٹا ہوا دل تو مکسر اس بروکن مثال کے طور پر ہم لفظ لے لیتے ہیں مطلب آپ سب کو پتا ہوگا اس لفظ کا نبی جن نبی جن پروفٹ نبی کی جمع بنائے یا چھوڑیں بلکہ نبی کو چارٹ کے اندر ڈالیں یہی والا جو ہمارا چارٹ پورا بن گیا مسلم ان والا چارٹ نبی جن ڈالیں اس کے اندر کیسے بڑھیں گے نبی جن نبی جن نبی جن نبی جانی نبی جائنی نبی جائنی نبی جونہ نبی جینہ نبی جینہ بس اس کا چارٹ یہیں تک بنے گا ٹھیک ہے آگے مونس والا نبی آتا ہے وہ کوئی لفظ نہیں عربی کے تو اس کی ہم نے جمع کیا بنا لی بولیں نبی نبی جنہ ہم نے اس کی جمع بنا لی لیکن اسی لفظ کی ایک اور جمع بھی آتی ہے کیا اسی لفظ کی ایک اور جمع بھی ہم بولتے ہیں انبیاء ہے کہ نہیں انبیاء جمع ہے کہ نہیں انبیاء اس جمع میں اور اس جمع میں کیا فرق ہے یہ اصل فرق ہے نبی جنہ بھی جمع ہے اور انبیاء بھی جمع ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ والی جو جمع ہے جو بلو میں لکھی ہے یہ ہے آپ کی ریگولر پلورل نورمل جمع اینڈنگ ساؤنڈ کے ساتھ بنا دیا اینڈنگ ساؤنڈ کونسی ہے اس کے اندر یہی اونہ کے ساتھ ہم نے اس کو جمع بنا دیا لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے لفظ پورا کا پورا ہی بدل گیا ملو نون با تو نظر آ رہا ہے یہاں آپ کو یہاں پر بھی لیکن لفظ جو تھا وہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا اسی کی اور ایک مثال لیں آپ کہ عربی زبان میں لفظ ہم پڑھتے ہیں جی ایک اس کی جمع رسولونہ نہیں آتی نبی تو ایسا لفظ ہے میں نے آپ کو مثال دیس کی ریگولر جمع بھی آتی ہے اور بتائیں ملکہ در جمع مقصر بھی آتی ہے کچھ الفاظ ایسے ہوں گے ان کی صرف جمع ریگولر ہی آتی ہے اور کچھ ایسے ہوں گے ان کی صرف جمع مقصر ہی آتی ہے بروکن ٹورلی بنتا ہے مثال کے طور پر یہ رسول کا لفظ ہے نبی ان لفظوں میں سے ایک ہے جو دونوں درہاں یوز ہوتا ہے دونوں اس کی جمع آتی ہیں اس کی جمع عربی میں کیا بنے گی ہاندھی اس کی جمع عربی کے اندر آتی ہے رسولون رسولون لفظ کا اصل جو وزن تھا وہ ٹوٹ گیا رسول را سین واؤ لام بیچ میں سے واؤ ٹوٹ گئی گائب ہو گئی بیچ میں سے کبھی کچھ نکل جاتا ہے کبھی کچھ نکل جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اندر لفظ ہم بولتے ہیں جی وہ دکھائی لفظ ہے ویسے کتاب جمع اس کی کیا بنتی ہے اس کی جمع کتاب اونہ نہیں بنتی اس کی جمع کیا بنے گی کتابون وہی رسول کے وزن کے اوپر کتابون کتابون اب یہ اصل میں عربی زبان میں جو جمع مکسر ہے مختلف الفاظ کی مختلف طرح بنتی ہے اس کے لئے کوئی بہت ہارڈنٹ فاظٹ رول نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھ دیتا ہوں پھر انشوڑا آگے چلیں گے ہم یہ تھوڑا سا ذہن میں کھاکا بن جائے جمع مکسر کا بھی جو بروکن پلورل ہے اصل اس کی لرننگ کب ہوتی ہے وہ عربی زبان پڑھ کر ہوتی ہے وہ صرف گرامر پڑھ کے نہیں پوری زبان آ جاتی وہ ظاہر ہے بک سٹیڈی ہم جب کرنا شروع کریں گے ہم جنتازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں کل سے یا پرسوں سے اپنی بک جہو انشاءالا سٹارٹ کر دیں لوراللہ ٹھیک ہے کچھ الفاظ لے لیتے ہیں ان کی کچھ مثالیں کر لیتے ہیں اسی طرح ابھی ایک لفظ آیا سؤال نبیز پلم وصل اور کل آنکھوں کے لئے لفظ ہم نے پڑھا تھا این دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب آپ ان کی طرح بناتے ہیں ہم جمع مکسر دیکھیں سؤال کی عربی میں جمع لکھی جاتی ہے کیا ہے لفظ سو آ لن سوال سوال نہیں کہنا میرا سوال ہے سوال اسئلت اسئلہ کوشنز کتنے سارے ہو گئے رسول کی رسول ہو گیا رہا ہے وہ لفظ کا اصل جو شیپ تھی وہ ٹوٹ رہی ہے بری اوبیس نظر آ رہا ہے کہ سؤال لونہ نہیں ہے بلکہ اللفظ ہی آگے پیچھے اس کی شیپ ہو گئی اسئلہ رسولوں سے رسول کتاب ان سے کتب ان زمب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گناہ کو زمب ان گناہ کو کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے زنوب ان زنوب وَقْفِلْ لَنَا زَنُوبَنَا تو زنوب مینز گناہ گناہ کو کہتے ہیں حرب کل پڑا تھا جنگ اس کی جمعہ اسی بدن پر آتی ہے حروب ہاں جی ہم نے زبان بنانی نہیں ہے زبان بنی بھی ہے ہم نے سیکھنی ہے اس کی اب جمع مقصر میں لکھوں گا کونسی کیا ہے یہ آپ کو سنگل حرکت کیا بتا رہی ہے انبیاء ان نہیں لکھا اس کو میں نے وقفہ ابھی تو کلاس یہ بھی وقفہ ہو ہاں کی پارٹلی فلیکسیبل ہے تنوین نہیں آرہی ہے انبیاء 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 من اور فصل کہتے ہیں کلاس روم کو کلاس روم کو روم کو نہیں کلاس روم کو فسو لن آئین عربی زبان میں ایسے آئین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور آئین پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے سپرنگ جسے آپ کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا عربی زبان میں کوئی دلچسپ چیز ہے اب ایک ہی لفظ کے دو مانا ہے آئین آنکھ کو بھی کہہ رہے ہیں اور جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں اب مجھے کی بات یہ ہے کہ جو آنکھوں والا آئین ہے اس کی جمع اور بنے گی اور جب پانی والا چشمہ ہے اس کی جمع تو جمع بتاتے دیئے کہ یہ کونسی والی آئین ہے یہ آنکھوں والا آئین ہے یا پانی والا چشمہ جو ہے وہ آئین ہے ٹھیک ہے تو آنکھوں کے لئے جو آئین آتا ہے اس کی جمع گیم بنتی ہے اویون اویون ٹھیک ہے اسی طرح قلب آنکھ کے لئے قلب دل اس کی جمع یہ فصول والے وزن پھین یہ قلوب قلوب آگے آجیں تھوڑا سا کس کی دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھیں نحر نحر کسی کہتے ہیں نحر کوئی کہتے ہیں کنال پانی گئی وہ الفاظ آجے تو وہی ہیں اس کی جمع انہار انہار سوال جی جی سوال کریں جی سوال سوال کے موسانہ کو دینے چاہے تھے موسانہ عربی کہے لفظ ہے سوال 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 لانی سوال لینی سوال لینی آنی لگانا ہے بس آخر میں وہ تو ہارڈ اینڈ فاس رول ہے ہاں سوالانی سوال لینی سوال لینی اسئلات 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 بس اب اس کو نکیش کے جب سناب نہ دیں ہم نے لفظ پڑھاتا جی اسم فیل حرف فیل کی جمع افعال ایکٹس فیل مینز کوئی بھی ایکٹ آپ کرتے ہیں اس کی جمع افعال ایکٹس فیلونا نہیں بڑھن بنائے گا اف آل ٹھیک ہو گیا اسی طرح فیل کے ساتھ حرف بھی پڑھا تھا حرف کی جمع وہ بھی بتایتی ہے آپ کو وہی زنوب والے بزن کی اوپر خوروفن 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 خوروف ٹھیک ہو گیا تو یہ کنسیپٹ ہے جی عربی زبان کے اندر کس کا بروکن پلورل کا اچھے نوڈ کر لیں لسٹ یہ جیسے ایسے پڑھتے جائیں گے کوئی عربی بنتی جاتی ہے میں بھی پچاس الفاظ مٹا گیا اور بھی لکھ دوں گا لیکن فائدہ نہیں اس کا بھی جیسے اصل گروت وہی ہوتی ہے لینگویج کی جواب نیچرلی بک ریڈنگ سے آپ کی ڈیویلپ ہوتی ہے رٹنے سے وہ گرامر کو عربی نہیں آتی اس کو لکھیں پھر اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماع مکسر کو ہم نے کس لسٹ کے اندر پڑھا ہے یہ بھی پتا ہونا سا یہ جماع مکسر کے لفظ پہلی دفعہ ہم نے کس لسٹ کے اندر پڑھا تھا مونس کی علامات کے اندر یہ لفظ اس کی جب صفت ہم لے کر آئیں گے تو مونس لے کر آئیں گے ابھی بس کو یہ دعات رکھ لیں کہ جماع مکسر کیا ہوتی ہے عربی زبان میں مونس ٹریٹ ہوتا ہے یہ لفظ جیسے پنکھا فیمیل نہیں ہے نہیں ہے تو اس کو اردو میں خیر ہم تو قریب بولتے ہیں لے کر آئیں مثال آنکھ میری آنکھ درد کر رہی ہے تو آنکھ جو ہے یہ مونس ہے تو اسی طرح عربی زبان میں جماع جلو بھی لفظ بولیں گے نا اس کے لئے جملہ مونس بنائیں گے ہم وہ جملے ہم بھی پہنچیں گے جملے پھر انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا سؤالن اسئلہ رسولن رسولن کتابن کتبن زنبن ذنوبن حربن حروبن نبین انبیاؤ قلمن اکلامن فصلن فصولن عینن اعیون قلبن قلوبن کوئی اصول نہیں ہے اس کے اندر وہ پڑھ کی پتا چلتا ہے یا قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ لفظ کی جماع کیا آ رہی ہے یا دکشنری آپ کو بتائے گی یا پھر وہ جو ہم انشاءاللہ کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے اندر آئیں گے الفاظ میں آپ کو نوٹ کرواتا رہوں گا یہ جماع مقصر ہے اور یہ آپ نے بس یاد رکھیں کہ جماع مقصر عربی زبان میں لنگویسٹریکلی مونس ٹریٹ ہوتی ہے اب واپس آئیں جی ذرا اس ٹیبل کے اوپر ہم نے ٹیبل جو بنایا تھا بھی چارٹ اپنا اسم کا اب میں ایک لفظ دیتا ہوں ذرا اس لفظ کو ڈالیں اس میں اب یہ لفظ دیتا ہوں اب اس سے چارٹ کیسے بنائیں گے وہی والا چارٹ مسلمن والا عبدن والا اس کے اندر ڈالیں کتابن کیسے پڑھیں گے کتابن 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 کتابانی کتابینی کتابینی کتبن اب کیا بن جائے گا نیچے ہاں جی یہ ہو گئے پھر مسنہ آ گیا پھر پھر جمع اس کی آتی وہ کسر ہے تو جمع وہ کسر لکھ لیں گے کتابن 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 امراہ امراہ تن کیا ہوتا ہے امراہ تن ڈالیں اس کو چارٹ میں امراہ تن امراہ تن امراہ تن تانی امراہ تینی امراہ تینی پہلے تو یہ پتا ہوں نہیں کہ اوپر والے مقالم میں نہیں آرہا یہ مونس والی لائن سے شروع ہو رہا ہے مونس ہے نا لفظ اب جمع اس کی کیا آئے گی اس کی جمع آتی ہے اربی زبان کے اندر نیسا ان باپ کہیں یہ تو لفظی پورا بدل گیا ہے یہ نا جمع سالم ہے ریگلر جمع ہے نا جمع ہوں گا سر ہے یہ کونسی جمع ہے عربوں نے یہ سپیشلی عورتوں کے لئے لفظی ایک لیدہ بنائیں جب وہ جمع میں ہو ٹھیک ہے نسا ان نسا ان نسا نسا ان نسا ان اور نسا اچھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو زبر کے ساتھ دربی زبان میں علف لکھتے ہیں لیکن گولتا کے ساتھ نہیں لکھتے گولتا کے ساتھ بھی نہیں لکھتے اور دوسری چیز بھی نوٹ کر لیں حمزہ کے ساتھ بھی نہیں لکھتے لیکن وہ دیرسی شکل بن جائے گی اس کی لکھتے ہی نہیں عرب عربی رسم الخط کے اندر پوکر جی ہاں تا کلیر ہو گیا اعراب بھی ہمارے مکمل ہو گئے اس کے بعد نمبر بھی ہم نے پڑھ لیا جنس بھی ہم نے پڑھ لیا اور ذرا کتابیں پڑھ جائیں گے لیویڑیوں کے اندر ہر چیز لکھی بیا سمجھیں بس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے چیزوں کو سمجھ سے جائیں ابھی کتاب پڑھنا شروع کرنی ہے آپ نے جو اہم اہم چیزیں بس وہ اپنے نوٹس میں رکھیں جو گرامیٹرکل پوائنٹس ہیں سارے جو حصول ہیں گرامر کے وہ کل کو آپ پڑھائیں گے اپنی ریویجن کے لیے آپ کے کام آئیں گے اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اگلی چیز کیا تھی میں ذرا وہ الفاظ پر سے لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اسم کو جملے میں سٹیڈی کرنے کے لیے چار کرکٹرسٹکس پتا ہونا چاہیے عصد عدد جنس اور عراب سیڈس بھی ہم نے پڑھ دیا جنس بھی ہم نے پڑھ دی عدد بھی ہم نے پڑھ دیا کیا رہ گیا عصد رہ گئی عصد کسے کہتے ہیں اس کا نام ہم نے کیا دیا اب میں ٹوہیڈنگ یہ دے رہا ہوں ہم کیا پڑھنے لگے ہیں جی عصد یعنی انگلیش میں کیا نام دیا اس کو پیسٹی اس کی عربی زبان کے اندر دو کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں مارفہ کیا کہتے ہیں اس کو مارفہ نہیں کہنا کیا ہے یہ مارفہ 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 اور دوسری اس کی کیٹیگری بنتی ہے جی مارفہ 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 اور نکیرہ نکرہ بھی نہیں کہنا ہے اس کو نخرا بھی نہیں کہنا ہے اس کو نکیرہ اب پینسلیں چھوڑتے ہیں اپنی اب پہلے سنیں اس کو یہ ہوتا کیا ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے الفاظ سنیں ہوں گے مارفہ 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 یہ اگزیکٹلی ہو جو انگلیش کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے اور جو انگلیش کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے نکرا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ صرف اگر انگلیش گریمور ذہن میں ہو تو یہ الفاظ سامنے آئے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بیکن روٹس کے بچوں کو بھی نہیں آتی تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس لفظ کا مطلب ہوتا کیا ہے پھر آگے چلیں گے کہ ہم پڑھنے کیا لگیں پہلے وہ تو پتا چلے نا پھر پڑھنا کیا ہے ہم نے مارفہ سنے لفظ کبھی آپ نے مارفہ کسے کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں ذرا سٹوری لمبی سنانی ہے آپ کو مارفہ کیا ہوتی ہے مارفہ وہ کہہ رہے ہیں جان پہچان مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی عارف نام سنے کبھی عارف کا کیا مطلب ہوتا ہے عارف عارف باللہ کس کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانتا ہو اس کو اللہ کی معارفت حاصل ہو وہ عارف کہلاتا ہے معارفت لٹر اچھا قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے عمر بالمعروف کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کام عمر بالمعروف عمر تو کہتے ہیں حکم دینا کس چیز کا حکم دینا بالمعروف وہ نہیانیل منکر نہیانیل منکر کس کا حکم دے معروف کا حکم دے اور کسے روکیں منکر منکر آدھ کی جماعتی منکر وہی چیز آئی ہے نکرام انکر معروف اب اس کو ذرا سمجھیں میری طرف تو حجو کریں چھوڑ دیں لکھنا ہم پڑھ رہے ہیں capacity کیا پڑھ رہے ہیں capacity وسط آسان لفظوں میں مجھے بتائیں آپ کو یہ capacity کا اور وسط کا لفظ سنکے چھوڑ دیں grammar پڑھ رہے ہیں بھول جائیں تھوڑی در grammar کو normal life میں آئیں capacity کیا ہوتی ہے space اور جگہ کیا ہوتی capacity وسط کسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کمرے میں وسط capacity کم ہے کیا مطلب ہے جگہ تھوڑی ہے space کم ہے size کم ہے گنجائش کم ہے میں کہتا ہوں کہ مسجد بڑی وسی ہے وسط بہت زیادہ ہے مسجد میں capacity بہت ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مسجد میں capacity بہت زیادہ ہے اس میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی normal سی ہے نا یہ تو grammar کا نہیں مسجد کی وسط کم ہوگی تو اس میں زیادہ لوگ آئیں گے اور سٹوڈیو کی وسط capacity کم ہوگی تو اس میں کم لوگ آئیں گے لیکن ہم یہاں پر نہ تو مسجد کی بات کر رہے ہیں نہیں سٹوڈیو کی ہم کس کو پڑھ رہے ہیں exactly کس کو اسم کو بڑھ رہے ہیں لفظ کو کلمہ اور کلمہ میں بھی آگے اسم کو اسم کی وسط کیا ہوگی اسم تو ایک لفظ ہے لفظ کی capacity کیا ہوتی ہے لفظ کی capacity کیا ہوتی ہے کہ اس لفظ کے اندر آپ ایٹر ٹائمز زیادہ چیزیں مراد لے رہے ہیں یا کم لے رہے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ہم کہتے ہیں انگلیس کے اندر a book کیا کہا a book اس سے مراد دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے a book اب میں آپ سے پوچھوں a book کون سے book ہے یہ a book کون سے book ہے کوئی بھی book ہو سکتی ہے لیکن اگر میں اس کو کہوں the book آپ کوئی خاص کتاب ہے a book کے اندر capacity زیادہ تھی ہے تھوڑی تھی a book اب book سے مراد کون سے کتاب ہے پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے اس کا ترجمہ آپ یوں لکھیں دیکھیں یہ جو میں نے indefinite اس کا آسان ترجمہ آپ لکھیں معارفت کا ترجمہ ہم نے کیا کیا پہچان پہچان کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں معارفہ اسم وہ ہوتا ہے جو known ہو جس کا پتا ہو اور نکرہ کسے کہتے ہیں unknown کو بس اس کو یاد کر رہے ہیں قرآن مجید نیکیوں کو کہتا ہے معروف known اور کنہوں کو کیا کہتا ہے منکر unknown سب بڑی مزید کی بات ہے عام طور پر ترجمہ ہم کیا پڑھتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کہ نیکی کا حکم دو بھلائی کا حکم دو اچھائی کا حکم دو اور بدی سے روکو برائی سے روکو حالانکہ لفظ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کس سے روکو حکم کس کا دو معروف کا known چیزوں کا اور روکو کسے unknown چیزوں سے یہ نفذی ترجمہ بنتا ہے کیوں یہ کیا بات ہوئی یہ تو دیب سی بات بن گئی اب اس کے پیچھے حصل میں پورا قرآن مجید کا جو ہدایت کا فلسفہ ہے وہ موجود ہے وہ کیا ہے قرآن آگیو کرتا ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے وہ تو حدیث بھی نہیں ہے کل مولودن یولدو علی الفطرہ فآباؤہ یحویدانی وینصیرانی ویمجیسانی ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماباب ہوتا ہے جس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بتا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں آگ کے پجاری جوتنے ہیں مجوسی سو قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے نیکی کیا ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ برائی کیا ہے انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ میں کوئی کام کرنا ہوں یہ کام غلط ہے جو حدیث میں آتا ہے برائی وہ گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات سے اور محسوس کرو کہ لوگ اس پر متعلان ہوں یہ برائی ہے کیوں برائی انسان کی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی بشرت ہے کہ نیچر پورٹ نہ ہوئی ہو نیکی کر کے تسکین ملتی ہے انسان کو آپ نے کسی کی مدد کی دل کو خوشی ہوئی آپ نے کوئی اچھا کام کیا آپ کو خوشی ہوئی اندر سے اتمنان ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ کی روح پہچانتی ہے کس چیز کو نیکی کو ہنس قرآن اس کو معروف کہتا ہے جو پتا ہے تمہیں وہ کرو نیکی ہیں قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو نیکیوں کے لیے اس نہیں ملے گی سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے قتل کرنا بری بات ہے ہاں سزائیں ملیں گی تو قتل کرتا ہے اس کی یہ سزائیں چوری کرتا ہے یہ نہیں قرآن میں کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے جی چوری نہیں کرنی چاہیے ہاں سزا ہے قرآن کے اندرہ سارکو اور سارے قطو فقتا ہوئی دیا ہما کہ چور مرد کرے چوری آ چور عورت ہو چوری عورت کرے فقتا ہوئی دیا ہما ہاتھ دونوں کے کٹیں گے نکالا بھی ماں کسبا جزام بھی ماں کسبا نکالا من اللہ یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے تو قرآن یہ نہیں بتاتا کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں یہ انسان کو بولیں خود ہی پتا ہے انسان کو یہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جھوڑ بولنا بری بات ہے سچ بولنا اچھی بات ہے دنیا میں انسان کسی بھی خطے میں پیدا ہو کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اس کو نیکیوں کے لسنے نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان بیلٹ اس کی روح کے اندر فیڈ کیا ہوئے یہ سارا انفرمیشن آپ سمجھیں قرآن نیکیوں کو کیا کہتا ہے معروف کہ آپ کی فطرت کو پتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے فطرت انسان کی جو ہے وہ بچہ اگر کوئی بےہیائی کی چیز دیکھے گا وہ نیچرل ہی اس کی اپنی آنکھیں بند کرے گا مو در پھیڑ لے گا اس کو قرحیت محسوس ہوگی اللہ یہ کہ وہ انسان اپنے آپ کو پھر وہ گناہ کرتے کرتے انسان کی جو ہے وہ کہہ لے کہ وہ حصی مر جائے ضمیری مر جائے تو دوسری بات ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کے لیے برائی کیا ہے منکر ہے نکیرہ ہے عربی میں کہتے ہیں رجل نکیرہ یعنی وہ بندہ جو اننون ہے اس کو لٹرلی عربی میں اننون کو کیا کہتے ہیں نکیرہ جس کا پتا نہیں ہے غیر معروف چیز ہے آپ سمجھیں قرآن نیکی کو کہا کہتا ہے کہ یہ عمر بالمعروف نیکی ہے اس کا حکم دو اب ترجمہ ہم یہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے کے کس کا حکم دو نیکی کا حکم دو آپ کہیں گے کہ نون چیزوں کا حکم دو تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی عرب ہوں یہ باتیں بڑی اچھی طرح پتا تھی ایسی تو نہیں تیوری چھپ چھپ کے سندے تھے قرآن نبو جہل جیسے لوگ بھی دیکھتے تھے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی کا حکم نیکی کے لئے لفظ ہے حسنات عمر بالحسنات وہ نہیں آنے سییات نہیں کہتا قرآن نیکیوں کا حکم دو اور گناہوں سے روکو ان کے لئے لگ لگ الفاظ نہیں ظاہر ہے قرآن کہتا ہے جنسدوں کا پتہ ہے تمہیں تمہیں پتہ ہے وہ نیکی ہے تو کیوں نہیں حکم دیتے اس کا کیوں نہیں معاشرے میں عام کرتے تمہیں پتہ ہے ایک چیز برائی ہے کیوں نہیں معاشرے میں لوگوں کو اس سے روکتے کچھ آئی بات سمجھ میں تو معارفہ means known and نکرہ means unknown یہ ان کی بڑی straight forward کیا ہے translation and key ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ بات بیٹھ کی دل کے اندر سمجھا گئی معارفہ کی سے کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو اور نکرہ کی سے کہتے ہیں unknown چیز کو اب میرے ذرا ایک سوال کا اپنے جواب دینا ہے سوال کا جواب دینا ہے مثال کے طور پہ آپ کے خاندان میں شادی ہے let's say ہم suppose کریں سمجھ کی شادی ہے ٹھیک ہے اس کے گھر میں اب شادی کے کارڈ چھپ کر رہے ہیں آپ نے اپنے جاننے والوں کو بتائیں invite کرنا ہے جن کو آپ نے بلانا ہے اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس سے پہلے کہ ہم کارڈوں کے اوپر نام لکھیں اٹس اٹرہ اٹس اٹرہ سوال یہ ہے کہ کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا کس کو بلانا ہے شادی پہ اور کس کو نہیں بلانا مجھے لسٹ دیکھ کر دو مجھے اکلس بنا کر دو آپ کے لئے کیا آسان ہے انہوں لوگوں کی لسٹ بنانا یا نون لوگوں کی لسٹ بنانا جو جانتے ہیں آپ کہیں گے بھی دنیا کے اندر یہ اتنی عبادی ہے اتنے عرب اور اتنے خرب بلکے اور یہ میرے لئے انہوں نے اس کے علاوہ جو ان کو بلالو تو بہت مشکل کام ہے impossible تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ایک nonsense قسم کی بات ہے ساروں جن کو جانتے ہی نہیں ان کی لسٹ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی لوجیکل بات ہو جائے گی نا جن لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان کی کیسے بنا سکتے ہیں آسان کام کیا ہوگا جن کو جانتے ہیں جو آپ کے لئے کیا ہیں معرفہ ہیں اب معرفہ ہی بولیں آپ جو آپ کے لئے معروف ہیں معرفہ ہیں وہ وہ آپ لسٹ بنا دیں گے بلکہ شادیوں کے موقع پر کئی معرفہ نہ کرہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی شادی میں نہ کرہ کر دیا تھا تو آپ کہیں گے یار یہ نون لوگ ہیں درو سفتہ دار جو بھی ہیں آپ نے ان کی ایک لسٹ بنا دی یار یہ بیس پچاس سو دو سو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں بلا رہا ہوں اپنے ولیمہ کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو ہم نے بھی اب یہ جو ولیمہ کرنا ہے اس کے اندر ہم لسٹ کس کی بنائیں گے نون کی معرفہ کی تو معرفہ کی لسٹ بنائیں گے اس کے علاوہ جو انون ہے اس سارے انڈرس لوں گا اس کے علاوہ سارے انون ہی ہیں اچھا اب ایک چھوٹی سی چیز اور رہ گئی کہ وسعت جو میں آپ کو بتانا رہا تھا capacity اسم کی ہوتی کیا ہے معرفہ نکرہ تو ہم نے کہہ دیا جب میں نے کہا ابوک تو یہاں پر کتاب نون ہے یا انون ہے یہاں کتاب انون ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں پتہ نہیں کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے اب اس لفظ کے اندر ابوک کے لفظ کے اندر کتنی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں اس سے دنیا کے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے کتاب تو اس میں capacity بہت زیادہ ہو گئی ہے انون کے اندر نکرہ کے اندر capacity بہت زیادہ ہوتی ہے جب میں نے کہا دبک میرے سامنے قرآن مجید پڑھا میں نے کہا دبک تو اب اس سے مراد صرف اور صرف ایک ہی کتاب ہے capacity لفظ کی تھوڑی ہو گئی کیونکہ اب وہ کیا ہو گیا ہے نون ہو گیا ہے جب اس سے بنا دییا آپ نے رشتداروں کی تو خاص ہو گئے نون ہو گئے تو وہ دنیا کے سارے بندنی ملانے آپ نے اب وہی limited سے لوگ گنایا ہے تو معرفہ میں capacity ہمیشہ کم ہوتی ہے اور نکرہ میں capacity بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ آپ اس کی اور آگے لسپن آنی ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات دیکھیں بھئی اچھا یہ اب آپ سے کوئی پوچھا کہ معرفہ نکرہ کیا ہوتا ہے تو پتا ہونا چاہیے معرفہ مینس نون اور نکرہ مینس انون اسی کو انگریس میں definite اور indefinite کہتے ہیں جب واضح کر دیا پتا چل گیا کہ known یہی ہے اس کو کہا دے definite اور اس کا پتا ہی نہیں ہے unknown ہے تو وہ indefinite چیزیں بڑی ایسان ہیں وہ بس ویسے اسطلاحات میں لگتا ہے کہ پتا نہیں معرفہ نہ کرتا آپ سنے ہوں گے یہ الفاظ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ لیکن اس sense نیکوئی ذہن میں بنی ہوتی کہ exactly ہے کہ اب آپ سے کوئی پوچھا آپ سمجھا سکتے ہیں نکر سے کبھی بھولنا نہیں چاہیے آپ کو جس کا نہیں پتا وہ نکرہ ہے unknown اچھا اب مجھے پھر سے بتائیں ابھی جو بات سمجھائی ہے پڑھنا کیا ہے اس میں سے معرفہ پڑھنا ہے کہ نکرہ پڑھنا ہے معرفہ پڑھنا ہے معرفہ نہیں معرفہ کیوں کیوں وہ تھوڑے ہیں ساری دنیا کے لئے اس پر بنانا مشکل ہے جو جانتے ہیں ان کی بنانا آسان ہے تو ان کو ہم جانتے ہیں انکلیس بنا لیں گے اور جو لسٹ ہوگی اس کے علاوہ سارے عربی میں نکرہ مانے جائیں گے تو یہ اصول ہمارا بن گیا کہ عربی زبان میں ہر اسم اصل میں تو نکرہ ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس کا معرفہ ہونا اس طرح ہم اس کی پہچان ثابت کر دیں کہ یہ پہچان میں آ رہا ہے وہی والا مونس والا کیس کہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم اصل میں مذکر ہے until and unless کہ اس کو ہم مونس ہونا ثابت کر دیں تو یہاں پر ہر اسم کیا ہے اصل میں نکرہ ہے اللہ کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت کر دیں کیسے کریں گے یہ اب معرفہ ہم پڑھنے لگیں معرفہ کی ایک لسٹ میں آپ کے سامنے بناؤں گا اچھا یہ بھی میں بتا دوں یہ لسٹ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں پڑھا نہیں رہا نوٹ آن کرواؤں گا پڑھیں گے اس کو بعد میں ہم انشاءاللہ اب ایک لسٹ صرف آپ کے سامنے بناؤں رہا ہوں آپ کو پتا ہو کہ معرفہ کیا ہوتا ہے ایک ایک کر کے پھر ان کو انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے اس کو صرف آپ کی نوٹ ڈاؤن کریں ذرا اس سطح اور اس سطح کے اندرہ ہم معرفہ کی کیٹیگریز میں ہیڈنگ ہی یہ دے رہا ہوں کہ ہمارا جو چوٹھا یونٹ تھائیسن کا وہ ہے معرفہ وہ آجی کلیئر گوش جی بھلال بھائی نہیں نہیں کلیئر ہوا نہیں دیکھیں بھئی اب ایک کر کے نمبر ایک بلکہ اس کو یہاں سے لکھے ساری ہمیں مشاعر ہمان تو ہマ جی بھئی ڈیفنیٹ بائے لام اس کو کہتے ہیں ہاں جی لام کے ذریعے معرفہ بنا گیا پہچانا گیا عرف تو اب تو بتا دیا نا سکھانے کے لئے بتایا تھا مورف بل لام کہتے ہیں اس کو لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا اس کی مثال بھی آگے لے لیں اس کو اپر کر دیتے ہیں اس کو ہم مثال یوں لے لیں کہ عربی میں ہم کہتے ہیں جب کتاب بن تو اس سے مراد دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اس کو ڈیفنیٹ کیسے بناتے ہیں جب علف لام لگ جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو تنوین ختم ہو جاتی ہے تنوین کسے کہتے ہیں ڈبل حرکت کو علف لام اور تنوین عربی زبان میں کٹھے لے کر آنا یہ حرام ہے تنوین کے ساتھ کیا نہیں آئے گا علف لام نہیں آئے گی اچھا یہاں پر ایک سوال ہے میرا اچھا یہاں پر میں نہیں آئے گا کتابن مطلب اینی بک اور الکتاب دہ بک خاص ہو گیا وہ جو انگلیش میں تی ایچ ای دہ آرٹیکل ہے اسی کے مقابلے میں عربی میں اسی کے پیرلل کیا آتا ہے الکتابوں اچھا یہاں پر ایک سوال ہے میں نے انگلیش میں بھی لکھا دیفینیٹ بائے لام اور عربی میں بھی لکھا مورف بل لام میں نے دیفینیٹ بائے علف اینڈ لام نہیں لکھا مورف بل علف ہی واللام نہیں لکھا یہاں پر تو مجھے صرف لام لگانا چاہیئے تھا میں نے علف بھی لگا دیا اس کو کیا کہتے ہیں پہلی قسم کو مورف بل لام سوچا گئے ہیں نا جو چیز کی لکھی ہے میں نے لکھا مورف بل لام لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا تو میں نے صرف لام تو نہیں لگایا میں نے تو علف بھی لگایا ہے علف نام لگایا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹرم کا نام غلط لکھا ہے اس کو مورف بل علف ہی واللام کہنا چاہیئے ٹھیک ہے تو میں جواب کیا دوں گا ابھی ابھی درہ بسم اللہ کی ہے پڑھنا شروع کی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ پتا ہو جو پتا ہے یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیٹیل ہوتی ہے جو بگنر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو نہیں سمجھ میں اچھا غلط ہے بھئی یہ بھی غلط ہے بھئی یہ بھی غلط ہے بھئی غلط نہیں ہے جو جو ٹرم حیصل میں کلاسیکلی اسی طرح ہی ہے لام ہی لگایا تھا کتاب کے اوپر اس لام کو پڑھ کے دکھیں مجھے کیا لکھا ہے لفظ یہ پڑھیں اس لفظ کو کوئی پیچھے ہوگی چیز تو ملائیں گے آگے تو ملانے کے لئے اصل میں مجبوری یہ ہے کہ شروع میں کیا لگا دیا ایک علیف لگایا یہ کس میں لگایا ہے ہم نے یہ مجبوری کے اندر لگایا ہے کل کو جب مجبوری نہیں ہوگی تو اس کو نہیں بھی پڑھیں گے کل کو جب پیچھے کچھ اور آ جائے گا تو پھر علیف نہیں پڑھیں گے تو یہ ٹیمپریری لگایا ہے اس کو ہم نے اصل وہ لامی کے ذریعے معارفہ بنایا گیا ہے ہوئی بات کلیر تو کتاب اب بک ہاں جی پڑھنے کے لئے لگایا ہے اصل میں جو معارفہ بنایا ہے لفظ وہ لامی کی وجہ سے بنائے definite بائے لامی ہے یہ ملا کے پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ابھی وہ اس طرف کہنے کا فائدہ ہوئی نہیں دا بک اب اس کے اندر کپیسٹی شرنک ہو گئی کم ہو گئی کتاب سے کوئی بھی کتاب چیز میں بہت کپیسٹی تھی معارف بلنام دوسرا دوسری کہتا گئی یہ نوٹ کرتے جائیں بھی انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے بھی اس کو بھی پڑھیں گے ایک ایک چیز کو پڑھنا ہے لہی در ہم نے کسی چیز کونسی چیز وہ پہلی بات دے کہ برب ہے ہی نہیں وہ بس ایک حرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پروپر ناؤن کسی کہتے ہیں ہاں جی کسی بھی چیز کا نام اس کو علم نہیں پڑھنا یہ علم ہے اس کی جمع آگے آتی ہے اس میں علم سوری ہاں علم علم کی جمع یعنی کہ پروپر ناؤنز یہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے برحان زمیت اسجل مسعود بلال عثمان یہ کیا ہیں سارے نام نام ہے لوگوں کے جب میں نے کہا آدمی تو دنیا کے کوئی بندہ ہو سکتا ہے اب میں نے نام لے دیا جب بندے کا تب اس لفظ کے اندر کپیسٹی ایک ہی بندہ رہ گیا ٹھیک ہے نا تو اس کو کہیں گے اب یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نام ہوگا عربی میں وہ معرفہ ہی ہوگا ٹھیک ہے نام رکھ دیئے نا اپنے بندے کا معنی نام معرفہ ہی ہوتا ہے سارے اس میں علم جی ہو علام اس کی جمع آتی ہے اسماء العلام وہ سارے معرفہ ہی ہوں گے وہ ملک کا نام ہو یا بندے کا نام ہو یا شہر کا نام ہو پھر کربی میں چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتنے ہیں اسماء الاشارہ اس کی مثال دیں کوئی مجھے اردو انگلیس کی اسماء الاشارہ ان کو انگلیس میں ڈیموسٹریٹیو ناؤنز بھی کہتے ہیں پرو ناؤنز بھی کہتا ہے پرو ناؤنز بس لکھ لیں کافی ہے پوائنٹرز بھی انہی کو ہاں سوری ہاں پوائنٹرز مثال کے طور پر آپ انگلیس میں کہتے ہیں اس کی مثال ہو گئی علی زید اشارے کی مثال ہے دیس بیٹ دوز جمع ہو گئی اب مجھے سمجھائیں اسماء اشارہ آپ نے جب اشارہ کیا اردو میں ہی کہتے ہیں یہ وہ یہ لفظ معرفہ کیوں جانے ہوئے ہوں کہ یہ وہ اشارہ ہاں جب آپ نے اشارہ کیا تو سپیسیفائی ہو گیا میں نے کہا کہ پین پکڑا ہو کون سا پین میں نے کہا وہ پین پکڑا ہو اب وہی پین مراد ہے دنیا کا اور کوئی پین مراد نہیں ہے تو معرفہ ہو گیا definite ہو گیا capacity اس کے اندر تھوڑی ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو اشارہ کرنے سے چیز جو ہے وہ point out کرنے سے چیز اس لئے pointers لکھ دیا انگلیس میں point out کرنے سے چیز جو ہے اس کی capacity تھوڑی ہو جاتی ہے ہاں جی اس کو حمزہ ہی کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم زبر پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا حمزہ بلکہ اس کا اور بھی ایک سن میں specific نام ہے وہ بھی میں جان کے نہیں چھیڑ رہا وہ بال میں انشاءاللہ آ جائے گا اس کو آپ حمزہ ہی کہیں حمزہ ہی ہے یہ کیونکہ جب پڑھیں گے تو حمزہ ہے کبھی کبھی نہیں بھی پڑھتے اس کو pronouns انہیں کہتے ہیں عربی کے اندر زمائر 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 کیا ہوتے ہیں pronounce آپ نے سٹوری شروع کیا تو آپ سٹوری کبھی بھی ہی سے شروع نہیں کر سکتے شی سے شروع نہیں کر سکتے کل شروع کریں گے ہی سے شروع کر لیں تو کیا مسئلہ ہے ہی وز اگریٹ مین ہاں ہاں وہ کون ہے بھی ہی نام بتاؤ شی کون ہے آپ ایک دفعہ نام لیں گے اس کا کہ آپ سٹوریو سنا رہے ہیں کس کی علی کی اس کے بعد پھر آپ اس کا تعارف کرا دیا تو آگے بس پچاس دفعہ تذکر آئے گا تو آگے ہی 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 نہیں کریں گے اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ ہی 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 بات میں یوز کریں گے تو یہ پرو ناؤنس کہلاتے ہیں پرو ناؤن اوورڈ یوزڈ ان پلیس آف آ ناؤن تو ہی لائیں گے یا شی لائیں گے انگلیس کے اندرے گور بھی ہوتا ہے ایٹ یہ انگریزوں کا نیوٹرل جنڈر ہے ایٹ ہی شی ایٹ اور جمعہ اس کی پھر بن جاتی ہے دے وہ سب ہو گئے اچھا یہ مجھے بتائیں اب ہی شی یہ معرفہ کیوں ہے ہی شی معرفہ کیوں ہے جب اس پیراگراف کے اندر کہیں شی لکھا ہوا ہے تو ایٹ اس آبیس کے پیچھے کسی مونس کا تذکرہ ہوا تھا وہ ہی مونس مراد ہے کوئی آپ کے دماغ میں وہ نہیں مراد اگر کہیں ہی کا لفظ آیا ہے تو ہی سے وہی ٹیکسٹ کے اندر کوئی پیچھے مذکر مراد ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی مذکر ہے وہ نہیں مراد ٹھیک ہو کی بات تو پیچھے کئی تذکرہ اس کا آیا ہے ناؤن کا اس کی طرف پروناؤن جا وہ اشارہ کر رہی لوٹ رہی ہے تو پروناؤن اس کو کہتے ہیں اس کے جگہ پر یہ لفظ آگیا ہے کتنوں کے چار یہ نو ڈاؤن کرتے ہیں جائیں بس لسٹ ہم نے بنانا نہیں ہے میں نے کچھ بھی پڑھایا نہیں ابھی سب کچھ پڑھنا ہے ہم نے پروناؤنز کے بعد ہی عربی میں ایک چیز ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں کنجنکٹیو ناؤنز کنجنکٹیو کیا ہوتی ہے کشارہ ٹھیک ہے بولنے نہیں کشارہ تو ٹھیک کیا آپ نے ہاں ہاں دو چیزیں جب ملتی ہیں تو اسے کنجنکشن کہتے ہیں دو راستیں مل رہے ہیں کنجنکشن ہے یہ ٹھیک ہے تو کنجنکٹیو ناؤن کیسے کہتے ہیں جو جوڑتا ہے دو کو دو کو جوڑتا ہے دو پیار کرنے والوں کو ملاتا ہے دو پیار کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ کس کو ملائے گا کس کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بتاہیتا ہوں یہ اسم کو ملاتا ہے فیل کے ساتھ اسم اور فیل کو ملاتا ہے تو اس کا عربوں نے نام بھی یہ رکھا ہوا ہے اسم موصولہ وصل کروانے والا وصل مینز ہاں جی لس معول موصولہ وصل کروانے والے یا وصل ملانے والے وہ سین سے ہوتا ہے سین سے بھی ہوتا ہے ہاں دی وہ لفظی اور ہے وہ ٹھیک ہے بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور پھر آکتاری ہے کس کی الاسماؤ الاسماؤ جما مکسر ہے اسم کی جو صفت اس کی پھر مونسائی ہے ہاں جی لکھ لیں ابھی میں بتاتا ہوں اس میں ایک لکھیں گے تو اس میں موصول کنجنکٹیو ناؤنز انگلیس میں ان میں بھی دو جماعی رکھی ہے وہ نور کرتے جائے کہ چیز کو ہم نے لیدہ لیدہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ابھی یہ صرف آپ کی میں گریسٹ پوری کروا رہا ہوں پھر میں ایک ایک کر کے شروع کروا دینا ہے پڑھانا آپ کو اچھا جی نمبر سکس اس کو ہم کہیں گے لیٹڈ ٹو اوپر والے جتنی پانچ قسمیں ہیں پانچ میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کسی لفظ کو استعمال کریں گے یہ ریلیٹڈ ٹو اوپر والے پانچ اور دیفنیٹ ہے نا ان کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑ دیں تو وہ بھی پھر ڈیفنیٹ ہو جائے گا اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں میں نے کہا کتاب معرفہ یا نکرہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نکرہ ہے میں نے کہا زید کی کتاب زید ان میں کٹیگری میں کوئی ہے پروپر ناؤن ہے تو اب زید بھی کیا ہو گیا اب کتاب کیا ہو گئی اب کوئی کتاب نہیں مراد زید ہی کی کتاب مراد ہے تو اب میں نے کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کتاب کو تو اب وہ کیا ہو گئی معرفہ ہو گئی اسی طرح میں نے کہا کتاب تو کوئی بھی کتاب میں نے کہا آنکھیں پہ کس کی آنکھیں میں نے کہا اس کی آنکھیں معرفہ ہو گئی نا آنکھیں اب کسی کی نہیں میں بات کر رہا میں صرف اسی کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں ہوئی بات سمجھ میں آگئی کہ دونے سال اور کوئی میں نے کہا بچہ کوئی بھی بات میں نے کہا یہ بچہ تو یہ ہے ان میں سے کوئی ہے نا کہاں پر ہے اشارہ یہ معرفہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کر دیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اوہی ریلیٹ کر دیں اب اب میں سے کسی کے ساتھ بھی اوپر والوں میں سے مضاف علی المعرفہ اس کو کہتے ہیں مضاف کسی کی طرف بھی مضاف اضافت ریلیشن کو کہتے ہیں مضاف علی المعرفہ جگہ تھوڑی ہو گئی چھے ہو گئی لام لگا کر اسم کو معرفہ بنا دیں یا کسی کا پروپر نام ہو اسم علم ہو یا پوینٹرز ہیں اشارے ہیں آپ اشارہ کر دیں یہ ہے وہ ہے ڈیفنیٹ ہو گیا اوویس ہو گیا کہ وہی مرادہ کوئی اور نہیں ہے پرو ناؤنز ہیں زمائر یہ بھی آپ نے ریفر کر دیا کسی کی طرف ہی شی مذکر بونس دے جمع ہو گئی وہ سب کنجنگٹیو ناؤنز اسماء الموصولہ اس کی مثال انگلیش میں ہم جو بولتے ہیں نا all that glitters is not gold جو that ہے وہ اصل میں ہے all that glitters is not gold ہر وہ چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہر وہ شخص جو عربی جانتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا تو جو that یہ کیا ہے اس میں موصول کنجنگٹیو ناؤن کی انگلیش میں میں اس کے قریب کا لفظ یہی بنتا ہے مثال یہی ہے اس کے بعد آخری قسم ہے جی ساتھ ایڈریسی ایڈریسی کسے کہتے ہیں منادہ جس کو ایڈریس کیا جائے جس کو پکارا جائے ٹھیک ہے کیسے ایڈریس کرتے ہیں کسی کو کسی کو مخاطب کرنا ہے ایڈریس کرنا ہے کیسے کرتے ہیں میں نے کسی کو مخاطب کرنا ہے بلانا ہے او کاکا یہ کیا ہے او کاکا میں ویسے کہوں کاکا لیکن او کاکا اب یہ او کاکا یہی مراد ہے کہ نا ہے اب انگلیش مالا جو اچیو آئے کیا ہے یہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں اب حوامر لکھاؤ ہے اس کا کیا مطلب ہے لیکن آپ نے کسی بندے کی طرف دیکھ کر کہا ایڈریس کیا ہے جس کو ایڈریس کیا جائے وہ ڈیفنیٹ ہو جاتا ہے اب میں بھائی کہوں کونسا بھائی دنیا کا کوئی بھی بھائی مراد ہو سکتا ہے اِنَّمَا الْمَؤْمِنُنُنَّا اِخْوَا سَارے مُسْلْمَانِ بھائی ہیں اے کہا او بھائی ایسے نہیں تو بھائی اب یہی بھائی مراد ہے اب کوئی اور بھائی نہیں مراد کیونکہ میں نے ایڈریس کر رہا ہوں ان سے مخاطب ان کو پکار رہا ہوں نِدہ کہتے ہیں پکارنا نِدہ جو مرانا نام بھی رکھ دیتے ہیں نِدہ پکار ہاں جی نِدہ خلافت تو عربی میں تو اس کی بڑی آسان مثال ہے کہ اور میں انگلیش میں بلکہ لکھ لیں وہ جو اللہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ہی واتس اپ یہ سارے حرف نِدہ کہلاتے ہیں عربی میں اس کی مثال ہے یا ٹھیک ہے یہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایوہ المسلمون اے مسلمانوں یا ایوہ لذین آمنون یہ ہمارا چارٹ بن گیا جی معرفہ کی معرفہ کی اقسام نہیں ہوتا اقسام قسمن کی جمع اقسامن یہ سننا تھا میں نے اقسام کوئی لفظ نہیں ہے اقسام کا مطلب بھی کچھ اور بن جائے گا اقسام کہتے ہیں to divide اور اقسام categories کس میں یہ کیسے لفظوں کے مطلب بنتے ہیں یہ انشاءاللہ ہر چیز ہم نے تھوڑے دنوں کی باتیں پڑھیں گی سوال سوال دونے نہیں اس کو نوڈ کریں پھر چلتے ہیں definite by alarm proper noun pointers pronoun conjunctive nouns related to definite اور address ڈبل ڈی آتا ہے جس کو address کیا جائے منادہ لکھ لیے بھی ٹھیک ہو کہ اب ہم نے ان کو اکھے کر کے پڑھنا ہے پہلے کیا پڑھیں گے اس کے بعد definite by alarm نہیں پڑھ سکتے آپ کو آپ کے نام پڑھاؤں گا اس میں علم کیسے کہتے ہیں لوگوں کے ناموں کو اس میں پڑھانا کیا ہے کسی بھی بندے کا نام ہے وہ اس میں علم ہے proper noun اور وہ definite ہے اس میں پڑھانے والی کونسی بات رہ گئی کوئی ملک کا نام ہے تو پاکستان سے مراد یہی ملک ہے اور تو کوئی نہیں ابھی تک پہلے ہوتے تھے دو پاکستان اب ایک ہی رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پڑھانے والی چیز نہیں ہے proper noun کے اندر پڑھیں گے کیا ہم مورف بلام اور اس کے بعد پھر اشارے زمائر اسماع مصولہ اسماع مصولہ پڑھنے کے اچھا یہ بھی کوئی خاص پڑھنے کی چیز نہیں ہے کیوں اوپر والے پانچ پڑھ لی ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جوڑنے پھر معرفہ ہے یہ میں نے پڑھا دیا آپ کو یا اس میں دو تین جسی صرف ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا تو اصل پڑھنے والی چیزیں کتنی ہیں یہ ایک دو تین بس یہ تین ہی اصل پڑھنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر شروع کرتے ہیں لگا نام لے کے جی ایک طرف سے اب یہ آپ سے میں نے پوچھا کرنا ہے جی معرفہ ہم نے سات اقسام میں سے کون کون سی پڑھ لی جی کون سی رہ گئی یہ آپ نے مجھے بتایا کرنی ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور ہو جائیں گی پرٹرنے کی ضرورت نہیں آئے جب پڑھ لیں گے نا ساری یہ یاد بھی خود ہی انشاءاللہ ہو جائیں گی بس اس کو نوٹ کر لیں نوٹس میں آپ کے سیو ہونا چاہیے سارا کچھ یہ پڑھ پڑھ کے چیزیں ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں نا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس رٹا نہیں لگانا آپ نے ان کو ہاں جی اب بتائیں جی پہلی چیز کیا تھی معرف باللام definite by لام اس کی تھوڑے سی ہم دیکھتے ہیں چیزیں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں عربی کے اندر کہ پہلی قسم جی معرفہ کی معرف باللام definite by لام موسیقی 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 ہاں جی میں نے لکھا مسلم ہوں کونسا مسلم کوئی بھی دنیا کا مسلم اینی مسلم امسلم اس کا ترجمہ اس لیے کیا ہوگا امسلم وہ جو انگلیش میں کبھی پتہ نہیں چلا ارد دا کا فرق وہ اس لیے یہی فرق ہے ارد سے مراد کوئی بھی ہوتا ہے ارد سپیسیفک ہو گیا وہ ایک دفعہ یہ پڑھ رہے تھے دیفنیٹ انڈیفنیٹ بچوں نے سکول میں تو میں جملے جو لکھے نا مجھے وہ کافی کا پیج بھی آج ہے رائٹ سائیڈ پہ نیچے کر کے نا چھے ساتھ جملے تھے تو میں نے سب کے ساتھ جملے سے شروع کر دیئے ٹیچر نے سارے کاٹ دیئے کہ سب کے اندر سب کو چیک کرو دیکھو کس پہ دا لگتا ہے کس پہ آ لگتا ہے میں نے سارے دا دا کر دیئے فرق کرنا ہی نہیں آتا تھا کہ فرق کیا ہے یہ میں نے کہا پائیو سکس کی بھی بات ہے تو اب میں نے اس کو کیا بنانا ہے نکیرا سے مارفہ بنانا ہے کیا لگا کے لام لگا کے یعنی کہ علی فرام لگا کے کیا بن جائے گا شروع کے اندر لگے گا یہ انہیں بھی نہیں لگانا لام میں شروع میں لگانا ہے ہاں جی ال یہ ال میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگلیس کا جو آرٹیکل دہ ہے اس کے پیرلل ہے ال مسلی مو اب ال مسلی من نہیں کہنا آپ نے جب بھی عربی زبان میں لام تعریف لگے گا ڈیفینیٹ کرنے والا لام لگے گا معرفہ والا لام لگے گا جو مذہب کا نام رکھ لیں تو اس کے ساتھ تنمین لے کر آنا جیسے سود حرام ہے عربی میں یہ علیف لام کے ساتھ تنمین لانا حرام ہے یہ میں بار پر بتاؤں گا آپ یہ لکر بھی آئیں گے مجھے بھی پتا ہے علیف لام کے ساتھ کیا نہیں آئے گا کبھی کبھی تنمین نہیں آئے گی ڈبل حرکت نہیں آئے گی بنائیں اب مسجد ان سے عل عل مسجد دو سلام ان سے السلام ہاں السلام 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 نہیں کہنا کہنا اللہ دفاع ہے میں سناتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک صحاب تھے انہوں نے نہیں نہیں عربی سیکھی تھی تو شوق ہوتا ہے بندے کو انہیں نہیں سیکھی ہے تو کسی سے بولوں میں یہ نا تو سعودیہ گئے تو شوق ہمیں کہ وہاں پر موقع ملے گا کسی سے عربی میں بات کرنے کا تو وہاں پر ایک عرب کو انہوں نے سلام کیا السلام علیکم تو عرب کی حسی نکل گئی اس نے کہا وَا علیکم السلام یا جامعہ نونی واللام تیرے میں بھی سلامتی ہو نون اور لام کو اکٹھا کرنے والے تنمین اور لام کو اکٹھا کرنے والے تیرے میں بھی سلامتی ہو چنگی عربی سکھی یہ نہیں پتا گیا علی فلام اور تنینے کٹھے نہیں ہوتے عربی کے اندر سلام ہی غلط ہو گیا تو عربوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی زبان کے معاملے بڑے سنسیٹیو ہیں چیزوں کے اندر نوک پلک نکالتے رہتے ہیں اس کی گلتیاں نکالتے رہتے ہیں کوئی شیر ہو ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا ٹھیک ہے جی تو اسلام انہیں نہیں کرنا آپ نے جب جب آپ آگے ہم بک پڑھیں گے یہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں ہم نے ابھی بک انسانلہ سارٹ کر دینی ہے جب جب آپ علی فلام کے ساتھ تنمین پڑھیں گے میں آپ کو یہی کہا کروں گا وَعَلِكُمْ وَسَلَامِ جَامِعَنُونِ وَالْلَّامِ نون اور لام کے جمع کرنے والے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آگیا پتہ نہیں آپ کے لئے آگیا میرے لئے تو آگیا ایک مسئلہ کیا مسئلہ ہے یہاں پر ایک گھڑ بڑ ہوئی ہے یہاں بوڑ کے اوپر یہ شد کہاں سے آگئی سیدھا سیدھا سلام تھا یہ شد کہاں سے آگئی ہم نے مسلم کے ساتھ علی فلام لگایا تو کیا پڑھا المسلم مسجد کے ساتھ علی فلام لگایا تو کیا پڑھا المسلم سلام کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے کہا تو السلامو نہیں پڑھا کیا پڑھا اس کو السلام کیدھر گیا کیوں ساکن کو تو پڑھتے ہیں یہ ساکن یہاں پر تھا ساکن یہاں پر تھا سکون کا مطلب ہے ادھر تو غائبی کر دیا پڑھا ہی نہیں ہم نے اسکیپی کر گیا اس کو السلامو کیوں نہیں پڑھا اسی طرح مثال کے دور پر ہم عربی میں لکھتے ہیں عربی میں سورج کو کہتے ہیں لگائیں اس پر علیہ السلام ال اب اس کو ال شمسو نہیں پڑھیں گے اس کو کیا پڑھیں گے اش شمسو ہی کیا چکر عربی زبان میں عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر لام لگ جائے مین کے ساتھ لام لگے گا تو اس کو پڑھتے ہیں سین کے ساتھ لام لگا تو نہیں پڑھا سین کے ساتھ شمسو اش شمسو لام نہیں پڑھا تو کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ لام پڑھتے ہیں اور کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ لام نہیں پڑھتے ہیں یہ اب آگے دیکھتے ہیں یہ ہے پتہ ہونا سہی ہے مسئلہ سمجھا گیا کہ عربی میں کچھ حروف ہیں جن کے ساتھ لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ حروف ہیں ان کے ساتھ لام نہیں پڑھا جاتا یہ ایک ہمارا سب ٹاپک بن گیا اسی میں ڈیفنیٹ بے لام کے اندر اس لام کو پڑھنا کیسے ہے معارفہ تو بنے گا وہ تو پتہ سل گیا ہمیں تو جن حروف کے ساتھ لام نہیں پڑھا جاتا ان کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کمری حروف عربی میں کمر کیسے کہتے ہیں جان کو تو ال کمر کمری حروف اور اس کے مقابلے میں شمسی کیوں کہتے ہیں کمری شمسی ال کمر لام پڑھتے ہیں اش شمس میں لام تو ان کو ایک وہ یاد رکھنے کے لئے سینڈرڈ بنا لیا اب دیکھیں ذرا کون سے حروف کے ساتھ لام پڑھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں پڑھنا یہ آپ سے نہیں مجھے بتانے ابھی دیکھیں ذرا حروف ال اجاہ یاد ہوگئے علف بات سب کو ایک کر کے لیں اور سب کی مثالیں دیں مجھے یہ دیکھیں یہ باہ ہے اس کے شروع میں یہ لفظ ہے باہ سے شروع ہوتا ہے شروع میں علف لام لگایا تو لام پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس طرح سے پہلا حرف کیا ہے علف شمسی حرف ہے یا کمری حرف ہے کوئی لفظ بتائیں جو علف سے شروع ہوتا ہو اسم میں بیری گوڑ ابھی لکھا تھا اسم اور اسمہ اس کی جمع تو علی فلام لگا کہ ال اسمہ تو کونسا ہو گیا کمری حرف جہاں پر علی فلام کو پڑھتے ہیں کوئی اور مثال دیں نہیں سمجھا رہی کوئی مثال دیں کوئی ایسا لفظ بولیں جو علی فلام سے شروع ہوتا ہو پڑھ رہے ہیں لام یہاں پڑھا جاتا ہے یہ پڑھ رہے ہیں لام نہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے ان کے ساتھ لام پڑھا جاتا ہے جن کے ساتھ لام نہیں پڑھا کوئی لفظ بتائیں جو علی فلام سے شروع ہوتا ہو اسلام آپ بتائیں بتائیں کوئی لفظ علی فلام سے شروع ہوتا ہو حمزہ سے عربی کی حمزہ آزان ایکسیلنٹ آپ علی فلام لگائیں دیکھیں میں آزان لکھ رہا ہوں میں نے لکھا آزان لگائیں اس کے اوپر علی فلام کیا پڑھیں گے ال آزان تو لہم پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہمارا ہاں جی پہلا حرف ہمارا ہو گیا حمزہ یا علف یہ ہمارا کمیلی حرف ہے ہاں ال آن ٹھیک ہے نہیں نہیں ہاں ال آن ٹھیک ہے اور آگے چلیں علف با دیکھیں جی با با کی سائٹ بھی لکھوں گا میں بتائیں جی کوئی ایسا لفظ بتائیں جو با سے شروع ہوتا ہو بتائیں آپ با جی با بری برہن برہن ہاں وہ اپنی طرف شرع کر رہا ہے اس کا نام برہن بتائیں جی آپ بتائیں کوئی لفظ بتائیں جو با سے شروع ہوتا ہو باب بقرا اور ہاں جی لفظ کیا کوئی بن گیا ہمارا برہن علفلام لگائیں ال برہن باب ال باب تو کہاں بھی لکھوں گا کمری کے شمسی کمری حرف بن گیا ہاں بنت بیٹی ہے جی ال بنت ٹھیک ہے نا ال باب ال بقرا کچھ بھی لکھ لیں تو لام پڑھا جا رہا ہے دوسرا با الیف با تا تا سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہو بتائیں مجھے کہتا تھا تیتلی عربی کا بتا ہویا توبہ اب سورت التوبہ سورتل توبہ پڑھتا ہے کہ سورتت توبہ التوبہ لفظ بنتا ہے ٹھیک ہے نا التائب توبہ کرنے والا التائب نہیں پڑھیں گے تو شمسی ہے کہ کمری ہے شمسی حرف ہے تا شمسی حرف ہے ٹھیک ہے نا تاجر کہتے ہیں آپنا بزنس مین کو التاجر آپ نے کہا التوبہ وہی لکھ لے قرآن کا لفظ ہے آپ نے دوبھڑ کے کہا تھا تیتلی التوبہ لام نہیں پڑھی ہم نے کیوں علیف باتا سا سا سے کوئی لفظ بتائیں سمر سمر کیسے کہتے ہیں فل کو فلوں کو نہیں فل کو فلوں کو کہتے ہیں ہاں اور بتائیں سا سے کوئی لفظ سمر ہو گیا ایک سواب لگائیں سمر کے ساتھ علیف نام لگائیں سواب کے ساتھ علیف نام لگائیں السواب السمر کیا السمر السواب اس سمبر کہاں بے لکھوں شمسی کیوں گا اس سواب اور الف بات آسا جیم جیم سے جمیل لگائیں یا اج جمیل کے الجمیل الجمیل جمال الجمال اور بولنے کوئی لفظ ہے اونٹ کو کہتے ہیں جمل الجمل جماعت الجماع ٹھیک ہے تو کہاں بے لکھوں گا کمری حرف ہے ٹھیک ہے نا الجماعت آگے لف بات آسا جیم ہا ہا سے لفظ بتائیں کوئی حاضر حرف اور حکم حاکم حکیم یہ نا الحکیم کمری حرف ہے الحکیم ہا خا خالد الخالد اور خمر الخمر یا سرونہ کا انل خمری والمیسر الخمر خالق الخالق الخالق دی کریٹر الخالق الخالق ہو اس لئے میں کہا جو پہلی پڑی ہی ہے چیز ان کو تھوڑی درکلے ذرا نکالنے ذہن سے خا دال بولیں دار دال سے کوئی لفظ عربی زبان میں جی دار دار کیسے کہتے ہیں دار کہتے ہیں گھر کو کدھر آئے گا علف لام لگائے ہیں الدار کے اددار 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 دہر ماشاءاللہ دہر زمانے کو کہتے ہیں جی سورة الدہر دینا علف لام نہیں پڑھا جا رہا لام لگائے ناچے نہیں پڑھا جا رہا اددار زال والزاریاتی درون لام نہیں پڑھ رہے ہیں والزاریات نہیں پڑھ رہے ہیں ذنوب زمب ہاں ابھی جو لکھا تھا گناہ زال الزمبو علف بات آ سا جیمہ دال زال را را کدھر آئے گا رحمان الرحمان اب رحمان نام میں لگا لیکن اس لئے بھی علف لام لگا ہوا ہے الرحمان رحیم الرحیم تو کدھر آئے گا شمسی کے اندر الرحمان را اس کے پاس جا ہاں اذا ذلزلت الارض لفاظ علی افلام آئے نہیں سورة طلزلزال اللہ بھا گیا اور بولنے لفظ ذہا سوئے کوئی تھوڑے لفظ سوری بولے کیوں اور لفظ نہیں دل کر رہا زمیت آپ کے نام کا مطلب کیا ہے لیں جی یہ لیں از ذل ذلا ٹھیک ہے جی آگے سین سوری از ذلزل ہاں صحیح کے لئے لکھ رہا تھا ایسی مجھے لکھوا دی نہیں جو مرضی حرف تو وہی ہے نا جیدہ ہی لکھ رہے ہیں شاہم سی ہاں آگے سین وَالسَّمَائِ وَمَا وَنَا ہاں جی سمیح سننے والا علاقہ یستفاتی نام ہے السمیح السعہ قیامت سین سے سمیح شین شمس شمس وَالشَّمْسِ وَدُوحَا شین دیگر وہ لکھا ہوئے آگے سین صاد سبور سبور اللہ کا نام سبر کرنے والا صفاتی نام ہے السبور سابر السابر دیکھو گے السابر ہاں وَالصَّافَاتِ سَفَّن وَآجِرَاتِ زَجْرَن السابر شین شین صاد داد وَلَدَّالِين ٹھیک ہے کہاں پہ پڑھا وَلَدَّالِين ہی پڑھتے وَلَدَّالِين داد ظَالُونَ ظَالِين ظَالِين ظَال کہتے ہیں کمراء آجے شین شین صاد داد قوہ طالب سٹوڈنٹ طلب کرنے والا الطالب طارق وَالصَّمَائِ وَالطَّارِق ٹھیک ہے طارق طریق راست ہے ماشاءاللہ طریق الطریق ٹھیک ہوگیا الطریق صاد طا ظَال ظلم ظالم الظالم کے الظالم الظالم وہ ہماری زبان نہیں پھر بھی ہمیں سنے مجیب سا لگ گئے الظالم 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 عین عامل عابد العابد عبادت کرنے والا عامل عابد صحیح ہے تو کدھر آ گیا کمری ہے یہ اور کیا مثال اس کی والعادیات زبحن والموریات قدھن عادیات والعادیات یہ کوئی بھی لکھ لے مثال آگے عین غین الغیب الغیب الغنی الغنی جی بھرزے غنمن نہیں سمجھے لفظ ہی نہیں سنا مجھے غماما غماما کیا اس کا کیا مطلب ہے غماما غماما نہیں پکنک کیا میں نے مسجد کا نام ہے غماما اچھا مسجد غماما غین کمری حرف ہے آپ کا پڑھتے ہیں الاخلام کے ساتھ آگے عین غین فا فرق الفرق سرط الفاتحہ الفاتحہ ف فرقان الفرقان آگے اللہ بات آتا تھا ف قاف القارئة بمادرہ کمل قارئة قاف ہاں جی آگے قاف فا ہو گیا نا قاف قاف کدھر آئے گا کتاب الکتاب کل قلب قلب الکلب قاف آگے فا قاف لام 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 بتائیں لام شمسی ہے کہ کمری ہے لفظ لائیں لام سی شروع ہوتا میں بتایتا ہوں لفظ بتائیں لفظ بتائیں جو لام سے شروع ہوتا ہو لحم لحم گوشت کو کہتے ہیں لحد کہتے ہیں قبر کو لائل کہتے ہیں رات کو پڑتے ہیں لام کہ نہیں پڑھ رہے ہیں دونگل لام پڑھ رہے ہیں سوچیں شاد کدھر آ رہے ہیں لائل رات نائٹ ہو سکتی ہے لفظ لفظ ہاں پچھا نہیں یہ بھی لفظ لفظ پہ لفظ لام لالیں لفظ تو پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں سر پڑھ تو نہیں پڑھ رہے ہیں لام پڑھ رہے ہیں لام پڑھ رہے ہیں آپ ڈریکٹ وہ اگلے لام لے کر جا رہے ہیں ال ہے شاد تو شاد والے ادھر ہی لکھ رہے ہیں سارے ہاں جی ہاں جی ٹھیک بتا رہے ہیں جی آپ شین ادھر آئے گا حسین کہہ رہا ہوں آپ کا لام ٹھیک ہے جی ہاں جی ہمارے وہ جو بلکہ محصف ہے اس میں وال لائلی اس در نہیں لکھا ہوا ہے وال لائلی ازایہ بشا آگے چلیں میم مومن المومن ما پانی کو کہتے ہیں ما ان الماء کدھر ہے کمری المومن آگے علیہ بات آسا جی مخاطع ذراعی سنشان دوتا دائن فقاف لامیم نون ون نازیات غرکن ون ناشدات نشتن والصابحات سبحن النور شمسی ہے نون اچھا کمام ون نجمی ذاہبا ما ظل صاحبكم بما قبرا نون ان جی انہر آگے جی نون نون نین فا کاف لام میم نون ہا باو یا ہا سادہ ہا جو ہے بتائیں جی ہا سے شروع اننے والے بھی رفض بتائیں ہادی ہدا ہدایت ال ہدا دی گائیڈنس کدھر ہے قبری حرف ہے ال حدا آگے واؤ واؤ بلتا ہے باقوسر کی شنو نے اللہ لفظ بتائیں وقار ال وقار اور وصف ال وصف واؤ سکھے لفظ واؤ وضو ال وضو وصعت ال وصعہ وحاب ال وحاب تو ہمارا کمری بنتا ہے کمری حرف ہے واؤ واؤ وحاب الوحاب گرانٹ کرنے والا ہو گیا جی ال بتائیں ہاں جی یا 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 سے لفظ یا سے لفظ بتائیں گوی شروع ہوتا ہو وہ تو نام ہوگی نا یا سے کونسا لفظ شروع ہوتا ہے گوی یقین یقین ال یقین ال یقین کدھر ہے کمری میں یا نا ابھی بوکر میں اس کی ڈاکٹر آپ کو بہت سارا پریکٹس کرائیں گے ال یقین ال یقین کتنی ہے جی کمری کتنی ہے شمسی کتنی ہے دیکھو تو تمید کتنی ہے چودہ ہیں کمری بارہ تیرہ چودہ چودہ کمری ہیں باقی کتنے دوسرے بھی دیکھو توٹر اٹھائیس ہیں تو چودہ وہ ہیں چودہ ہی کمری ہیں اور چودہ ہی شمسی آدھے حروف آپ کے شمسی ہیں اور آدھے حروف آپ کے کمری ہیں اگلی بات ہو جو عاصم صاحب کہہ رہے تھے جو جملہ بنایا ہے اس کے اندر سارے کے کمری وروف کتھے کی ہیں وہاں کہ حق کا خوف عجب گم ہے تو اسے یاد تھوڑی ہوتا ہے پڑھنا پرنسیشن تو لفظوں کو پڑھ کے آتی ہے وہ تو ایسی بس ایک علمی ایکسرسائیز ہے شوق ہو تو لکھ لیں بلگے وہ جملہ وہ بنایا ہو انہوں نے کہ حق کا خوف خوف ہے کہ گم ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے میں ایسے پوچھو نہیں کہ پھر حق کا خوف جملہ بنایا ہوا ہے حق کا خوف عجب ہم ہے تو حق کا خوف اس کا مطلب ہے کیوں بنتا دین ایسی ایک جملہ بنایا ہے آسانی کے لیے دیکھیں بس ٹھیک ہے یہ ہمارا وہ اس میں مزید کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے تھے معرفہ کی اقسام معرفہ کی اقسام اس کے اندر پہلی چیز ہم نے پڑھی لام لگا کر یعنی علیف لام لگا کر اصل میں اسی بھی لفظ کو معرفہ بنا دینا اسی کو کہتے ہیں معرف بل لام اس کے اندر میں نے آپ کو اندر ایک سب کیڈیگری سب ٹاپک بنتا تھا کہ ان کو پر ناؤنس پر کیسے کرنا ہے اس میں پھر دو کیڈیگریز بنا دیتے ہیں اش شمس ال کمبر اور یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سارا کچھ ابھی بکیں اندر آ جانے آپ کی لکھا ہوا پرنٹڈ بس نوڑ کرلیں آج شام سال کمبر حروف ہیں یہ تو آپ گھر جا کے خود سے ایک ریپروڈیوز کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ نے بتائیں اگلی چیز بتائیں جی معرفہ کی اقسام میں پہلی کیا تھی جو پڑھ لی علی فلام لگا کے معرفہ بنانا ہو گیا آگے بتائیں یہ دوسری کیا ہے دوسری proper noun اسمہِ آلام اس میں آلام کسی کا جو proper noun ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی پڑھنے پڑھانے والی بات نہیں ہے کیوں وہ نام ہوتے ہیں اس میں اب آپ کے نام آپ کو دن ہی انہیں پڑھانے نام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے نام معرفہ ہوتا ہے بتا دیئے اس پیسیو کے نام رکھ دیئے جب کسی چیز کا ٹھیک ہے اس سے اگلی چیز پہ آئیں اب پوئنٹرز اشارے اشارے کیا ہوتے ہیں کیے کبھی کیمیرے میں آگے کرو سب دیکھیں جو میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کا بھی دیکھلا لیں پوئنٹرز اشارے لکھنے لگا تھا میں اشارے عرب یوز کرتے ہیں انگریز یوز کرتے ہیں دیکھیں جی ذرا اشارے بھی پڑھ لیتے ہیں اچھا دو اشارے آپ نے مجھے بتائے دس اور دونوں میں فرق کیا ہے دس ہم بولتے ہیں کچھ چیز قریب ہو دس ٹیبل ڈاٹ وال دس اور ڈاٹ کی فارسی پتا ہے این آن این کتابس آن بابست این اور آن بولتے ہیں فارسی کے اندر اپنی زبان نہیں ہے تو آپ کو سیاری ہے ٹھیک ہے تو دس ڈاٹ اور اردو میں یہ وہ یہ کیا ہیں اشارے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ایک اور بات بتا چلی ہمیں کہ اشارے قریب کے بھی ہوتے ہیں اور قریب کے لیے اشارہ اور ہوگا دور کے لیے اشارہ اور ہوگا کیا خیال ہے ہستے کھیل تربی آجے اور کیا چاہیے تو اشارہ قریب کا بھی ہوتا ہے اور قریب کا اشارہ اور ہوگا اور قریب کا اور ہوگا قریب اور دور کی ذرا اچھی اس کے لیے لفظ بعید زیادہ میں خلف ہو فارسی والا فن ہی ہوگیا یہاں اب ہے اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے اشارہ قریب کا بھی ہوگا اور دور کا بھی ہوگا پھر اس کے بعد ایک چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو واحد کا دو کی طرف کریں گے تو سنا کیلئے اشارہ آئے گا اور اس کے بعد پھر جمع کے لیے اشارہ مذکر کے لیے اور ہوں گے اور مونس کے لیے اور ہوں گے اسی طرح مذکر اور مونس اگر دور ہے آپ سے تو اشارہ اور ہوگا ہاں جی بھائی اب دیکھیں بھئی پہلے تو مجھے بلخواہ دیں سنپل جو آپ کو انگلیش میں آتے ہیں چھوڑیں آپ لکھنے کو آئیں میرے ساتھ بورٹ کے اوپر انگلیش میں اشارہ کون سے آتے ہیں آپ قریب کے لیے اشارہ کون سا ہے ٹھیک ہے اب اس کی عربی جو حصل ضروری ہے تو دنوں کے لیے عربی انگلیش میں تو مذکر مونس دنوں کے لیے دنوں کے لیے دیس اور دنوں کے لیے دیٹ اسی طرح جمع کے بھی دونوں میں بولے جاتے ہیں دیز اور دوز اب عربی دیکھیں جن کی عربی میں کوئی چیز ہو قریب تو اس کو کہتے ہیں حازہ ٹھیک ہے حازہ پڑھتے اس کو ہاں کھڑی زبر ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میں آپ کو بتاہتا ہے اصل عربی میں کتابوں میں بھی ہم جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر کچھ بھی نہیں ہوتی حازہ اگر دو ہیں وہی آنی لگا دیتے ہیں بس آخر میں ہا زانی حالت رفت کے اندر اور ہا زینی حالت نصف اور جر کے اندر پھر اس کے جی جی یہ لے جی یہ لے نہیں لگا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اچھا حازہ اصل میں وہ ہا ہی ہیں سب علف کے ساتھ ہی ہے لیکن اس کو استعمال کسر اقتصاد ہوتا تو فونٹ ہی ہے کہ اس کو بس پھر خریز ابر لگا دیتے ہیں بولتے ہیں ہازی ہی ہازی ہی ہونس ہے اگر ہا تانی اس کو بلکہ لگائیں وہ آتا ہے لکھتے اسی طرح اس کو ہا تانی حالتے رف کے اندر اور ہا ہا تانی حالتے نصب اور جر کے اندر اصل میں وہ فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں تو وہاں نہیں لگاتے ہیں پھر یہ تو کبھی کبھی دو والے یوز ہوتے ہیں اب ہماری جمع یہ ہوتی ہے ہا اولائی ترجمہ ہنچے پہلے لکھتے ہیں یہ سب مذکر کے لئے بھی یہی ہے جمع کے لئے بھی یہی ہے اس لئے میں نے وہ ایک لکھتی ہے مذکر اور مونس کے لئے مذکر کے لئے بھی ہاولائی اور مونس کے لئے بھی ہاولائی یہ سب اور وہ اردو میں یہی ہے سارا یہ اور یہ سب یہی بولتے ہیں اردو میں تو اب آج یہ دور کے اشاروں کے اوپر پور کا اشارہ ہے ذالکہ ذالکہ اب اس میں بھی ہے وہ اسل میں ذا وہی جو ذا یہاں پر ہے نا وہی یہ ذا ہے ذا کے پیچھے ہا لگا ان دو ہا ذا ذا کے آگے کافر کہتے ہیں تو ذا کا تو علام بھی لگا دیا ذا لکہ اور دور سے لے جاتا ہے ذا لکہ ذا لکہ وہ اردو میں سے وہ کہیں گے ذا لکہ پھر اس کے مسنہ اس کا بنتا ہے ذا لکہ اب یہاں بھی بھی دیکھیں وہ علف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بغیر خریدوں پر لگا دیں ذا لکھ سکتے ہیں ہایا ہوا محنس ہو اگر تو محنس کا اشارہ اور محنس بھی دور تل کا پھر اس کا مسنہ ہے تانی کا ہاں جی تل کر رسل ہو جب آرہا کو شروع ہو رہا ہے تانی کا حالہ طرف کے لیے تینی کا یہ آپ کا نصب اور جرک کے لیے جمع جمع ہے جس کی اولائی کان اولائی کان دوست ہادا ہازانی ہازینی ہا اولائی پڑے ہازہی ہاتانی ہا تینی ہا اولائی زالکہ زانی کا زینی کا اولائی کا تلکہ تانی کا تینی کا اولائی کا اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی تک یہی ہے کال پر سن ہو سکتا ہے کہ اور آجائے ایک بتا دے دوں میں آپ کو ابھی اور انگلیش میں بھی اور ہیں چلتے ہیں ابھی انگلیش کے بھی اشارے ہو رہے ہیں ابھی آپ کو انگلیش بھی تھوڑی سی سکھاؤں گا دیکھیں سنائیں درہا ہوں انچی باز میں سنائیں جی کون سنائے گا کہ یہ چارڈب آنا چاہیے یہ سب یاد کریں اس کو صرف دس دفعہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ دلہ اور اس کے بعد پڑھ کے آپ جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں اس کو ریکارڈنگ کمیونٹی گروپس کے اندر ہمارے واتس ایپ کے اس میں ریکارڈنگ بھیجیں سارے اپنی اپنی ٹھیک ہے انچی باز میں اسی طرح اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اگلی بات میں وہی سوال بتانے رہا ہوں دیکھیں بھئی حاضہ کیا ترجمہ ہے اس کا یہ سوال حاضہ اسم ہے اسم اشارہ ہے اسم بھی پڑھ رہے ہیں اسم بھی پڑھایا ہوئی اسم ہے تو اسم کی چار کریکٹریٹسٹکس ہوتے ہیں غصت عدد جنس اور عراب غصت بتائیں معارفہ یا نکرہ حاضہ معارفہ کے لئے اسم ہے پڑھایا ہے معارفہ کی ساتھ اقسام میں پڑھایا ہے نا وہ ساتھ اقسام میں سے ایک ہے اسم اشارہ تیسری قسم میں تو غصت معارفہ یا نکرہ معارفہ عدد واحد مصنع یا جمع واحد غصت عدد جنس مذکر یا مونس مذکر بولیں مذکر اور اگلی چیز عراب بتائیں اس کا یہاں جو لکھا اس کا عراب کیا ہے یہ حالت عرف ہے کیوں مبنی نہیں پڑھے تھے حاضہ حاضہ نون فیکسیبل ہے حاضہ تینوں عرابی حالتوں میں حاضہ ہی رہے گا یہ جتنے اشارے آپ کے سامنے لکھے ہیں مصنع والے چھوڑ کر واحد کے اور جمع کے یہ مبنی ہے ہاولائی 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 تین عرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رہے گا اب زیر دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ یہ حالتیں جار رہے ہیں یہ رف ہے بائی ڈیفورٹ یہ رف کا چارٹی ہے ہاولائی ہاولائی تینوں عالتوں میں یہ ہے اسی طرح ذالکہ اب یہ نہیں کہنا نصب کے اندر ہے حالت رف نصب جار تینوں میں اسی طرح ذالکہ 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 کتاب حالت رف میں وہاں پر اسی طرح حاضہ سیم مبنی ہے حاضہ 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 تلکہ 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 مصنعہ کا فرق ہے میں نے بتاہتا ہے مصنعہ کا قائدہ ہے کربی کا ایسا قائدہ ہے آپ کو اسی ایکسیپشنز نہیں ملتی حاضانی پراف ہے حاضینی حاضینی نصب اور جار جیسے مسلمانی مسلمینی مسلمینی وہی آنی اور انی کی ساؤنڈز ہیں حاضانی حاضینی حاضینی حاتانی حتینی حتینی زانی کا ذینی کا ذینی تلکہ تانی کا تینی کا یہ اشارے ہوگا ان کو یاد کر لیں ایک اشارہ اور ہوتا ہے اور کونسا اشارہ ہوتا ہے انگلیس میں بتائیں اردو میں نہیں ایٹو کوئی اشارہ نہیں ایٹو کونسا اشارہ ہے کئی در کیا اشارہ ہوتا ہے انگلی سے پوائنٹ کر رہے ہیں حاضہ زالی کا ایٹ کیا ہے پرناؤن ہے وہ اشارہ اور کیا ہوتا ہے اردو میں بتائیں یہ تو یہ ہی ہے یہ حاضہ یہ ہاں یس ہیر یہاں اور دیر یہ بھی اشارہ ہی ہے یہ بھی دیکھ لیں انگلی بھی آنی چاہیے کونسے ہیں ایک ہے یہاں ہیر اور ایک ہے اچھا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ہیر اور دیر ان میں کامن چیز ہے ہیر اور دیر کو وال سے دکھیں ہیر دیر ان دو لفظوں میں کامن چیز ہے وہ ای آری جو آرہا ہے وہ کیا ہے بلکہ ایچ ای آری کیا ہے سیم ہے آرہا ہے نا یہ ایچ ای آری اور یہ ایچ ای آری ٹی کے فرق سے وہ دورکا ہو گیا یہاں اور وہاں کے اندر کیا کامن ہے ہاں ہاں کامن ہے ہم ان کے ہاں گئے تھے یہ نا وہاں یہاں اور ہاں کیا بیچ میں ہے ہاں کامن ہے ان کے ہاں دیکھنا آپ کے ہاں میرے ہاں ہاں دونوں کے لئے بولا جائے گا اشارہ کرنے کے لئے اور وہاں دور ہو گیا یہاں قریب ہو گیا وہاں دیر یہاں ہیر عرب میں بھی اس طرح ہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو بھی ایک چیز پڑھائیے یہاں عرب میں اشارہ جو ہے نا یہ گور کریں ذرا اس کے اوپر اصل اشارہ تھا زا قریب کے لئے شروع میں کیا لگا دیا ہاں 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 قریب آلے سارے کسے شروع ہو رہے ہیں ہاں تو جب شروع میں ہاں لگا دیا تو کیا بن گیا ہاں اور جب اس کے آگے کاف لگا دیا تو کیا بن گیا زاکہ زاکہ مینز وہ اس سے بھی زیادہ دور ہو تو لام لگا دیا زالکہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر اشارہ ہے ہمارے پاس کیا لکھا ہنا 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 نہیں کہنا نون گنا نہیں ہوتی عربی میں ہنا ہنا قریب کا ہوگا تو ہا لگ جائے گا اور دور کا ہوگا تو کاف لگ جائے گا اب یہاں کے لئے کیا ہے ہا ہنا اور وہاں کے لئے کیا ہے ہنا نہیں ہاں کاف ہنا کا ہا ہنا is here اور ہنا کا is there اب حدیث سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوی ہا ہنا اتقوی ہا ہنا اتقوی ہا ہنا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے وَأَشَارَ الْا قَلْبِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا چینوں دفعہ تقوی یہاں ہوتا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ دیکھیں داڑی رکھنا سنت ہے اور داڑی رکھنا سنت ہے سنت ہے معقدہ ہے تاقید والی سنت ہے لیکن تقوی داڑی میں پہنچے ٹکھنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے لیکن پہنچے ٹکھنوں سے اوپر رکھنا اس کے اندر تقوی نہیں ہے تقوی کہاں پر ہے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی ہوئی ہے سنت ہے سر رکھنا لیکن تقوی ٹوپی میں نہیں ہے چلوار کمیز یہ تو سنت بھی نہیں ہے بس مسطر علیباس ہے پسند کیا ہے دوسرے سلم نے کہ ڈکھتا ہے ستر کو لیکن تقوی جبیں کبوں کے اندر چلوار کمیزوں میں نہیں ہے تقوی کہاں ہے تقوی دل میں ہوتا ہے ظاہر میں تقوی نہیں ہوتا این ممکن ایک بندے نے پورا جو بے گوے پہنے ٹوپیاں پہنی یہ پہنچے ٹکھنوں سے اوپر ہیں عربی بہت آتی ہے لیکن انتہائی گندہ انسان ہو اندر سے اندر سے گندہ ہو اور این ممکن ایک بندے نے پی کے پہنی ہوئی ہے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے شارٹ پینٹس پہنی ہے وہ نماز پڑھنے آیا ہے عام بندہ کہہ گا اس بندے کی نسبت جو ظاہر بڑا متقی لگ رہا ہے تقوی کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے اس لئے تین دفعہ حضور نے بتایا یہ ظاہر پہ نہ چلے جانا لوگوں کے اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا تو ہاہونا نہیں بولنا ہے شایئے اب تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے ظاہر میں نہیں ہوتا ہناکہ وہاں انتہ ہناکہ وہاں کہتا ہے تقوی ہناکہ نہیں ہے وہاں نہیں ہے اور ظاہر کا اور دور آ جاتا ہے اور استعمال ہو جاتا ہے لیکن نورملی یہی چلتا ہے ہنا ہاہونا اور ہناکہ ابھی وہ ایک ایک کر کے سارے اشارے وہی پوچھتے ہیں نتنے ہی ہیں ابھی اتنے ہی حضم ہو جائیں لیکن آخر میں ایک بات بس تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ کر کے ختم کرتے ہیں یہ مٹھا دوں گا چلے لکھ لیں اچھا ہے چلے بات سنیں اس کو لکھیں گا بعد میں ادھر ہی لکھا ہو گئی ہے نہیں وہ اور چیز ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پرو ناؤنز میں پڑھیں گے ہم آپ دیکھیں جی قرآن مدید شروع ہوتا ہے ذالکل کتابو کیا لکھا یہاں لکھ لیتے ہیں ہیڈنگ میں ٹھالے یہ بھی اچھا ہے ہم نے قرآن میں پڑھتے ہیں ذالکل اب انشاءاللہ یہ اشارے پڑھیں اب ان سے انشاءاللہ ان کو یوز بھی کریں گا آگے چل کے ذالکل کتابو ترجمہ کا کرتے ہیں یہ ہے وہ کتاب لا رعیب حفیص میں کوئی شاکھ نہیں اشارہ ہم اس کا دورکہ کرتے ہیں ترجمہ اس کا ہم دورکہ کرتے ہیں وہ کتاب ہونا تو چاہیے تھا وہ کتاب لیکن ہم بڑھتے ہیں یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اصل میں ذالکہ کیا ہے دورکہ اشارہ ہے اور حاضر قریب کا اشارہ ہے اب آپ کو میں بتا دے اس کی نا کئی تعویلیں کی گئی ہیں کہ ذالکہ اصل میں وہ تعظیم کے لیے آتا ہے اور دور ہے اور یہ قرآن مجید کا ہی صحیحہ سلوک ہے اپنا اگر آپ پورا قرآن اپنی سامنے نظر میں رکھیں وہ کچھ چیزیں بڑی آبیوس نظر آتی ہیں کہ جب بھی الکتاب کا لفظہ آپ کو قرآن میں ملے گا تو اس کے ساتھ اشارہ ہمیشہ دور کئی ہوگا پورا قرآن کے اندر کیوں اصل جو کتاب ہے الکتاب لوح محفوظ میں ہے اللہ کے پاس ہمارے سے دور ہے تو ذالکہ کے اشارہ آئے گا الکتاب کے لیے ہمیشہ قرآن مجید میں ہے وہ الکتاب ہے اسی سے تورات ہے کیسہ تھا انجیل بھی اسی میں سے کیسہ تھا قرآن بھی اسی میں کیسے حصہ ہے یہ بات ہے قرآن میں بار بار تذکرہ ہوا ہے ان کا تو الکتاب کے لیے اشارہ ہمیشہ دور کا ہے اسی طرح اب ہمارے پاس جو پھر اس کو کہتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں اس کو اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کے لیے ہمیشہ اشارہ آپ کو قرآن مجید کے اندر ہمیشہ قریب کا ملے گا کیونکہ وہ ہمارے سامنے اِنَّا حَازَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِ يَاقْوَمِ یہ ہے یقیناً وہ قرآن جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو حازل قرآن پورے قرآن میں الکرآن کے ساتھ کبھی بھی دور کا اشارہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہمارے سامنے پڑھائے پاس ہے تو حازہ قریب کا اشارہ ہے حازل قرآن آئے گا اور الکتاب کے ساتھ ہمیشہ دور کا اشارہ گا کہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے نکتے آویز میں سے جو مرضی نکالتے رہے ہیں اصل بات یہ ہے ٹھیک ہو گیا کافی ہے جی انشاءاللہ اب یہ آپ نے اب دو کام ہو گئے ایک آپ نے گروپس کے اندر ریکارڈ کر کے اپنا مسلمن والا چارٹ بھیجنا ہے پورا آنا چاہیے دوسرا اب یہ اشاروں کا حازہ کا چارٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے جی کافی ہے جی آج کے لیے اتنا اس کو پکا کہہ رہے ہیں پچھلا روائز کریں سبحانہ کلام عبی حمدی کا بنشد اللہ الہ اللہ انتہ نستقفر کا بنطوبو علیک